اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلح علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلح علی محمد کما تحب و ترسالہ مراحل حیات زندگی کے مراحل گزر رہے گزر جائیں گے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے گزر رہے اور گزر رہیں گے زندگی کے مراحل گزرتے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں زمانہ گزر رہا وقت گزر رہا حسن میں ہم خود گزر رہے ہیں جو آج صبح تھی آج سے پانچ صدیان دس صدیان دیس صدیان ہزار سال پہلے کی وہی صبح تھی سورج بہت پرانا ہے چاند بہت پرانا ہے اس نے کئی دور دیکھے اور کئی زمانے دیکھے اس سورج نے چاند میں کئی دنیایں دیکھیں کئی مملکتیں دیکھیں اور روج و زوال کی داستانیں اس سارے عالم کے سامنے بہت ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ہوگا ہم نہیں ہوں گے اس درست میں کتنے آنے والے چہرے ایسے ہیں جو آج مجھے نظر نہیں آتے موت انہیں کھا گئی ہے پر میرا چہرہ بھی ان قریب ایسا ہوگا موت مجھے کھا جائے گی ہم سب فنہ ہونے والے ہیں ہماری حقیقت فنہ ہے رب کی حقیقت بقا ہے ہماری حقیقت فنہ ہے کئی ملک والے کئی مال والے میں اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اس دن میں سفر میں تھا تو سامنے اخبار آیا ملک کے ایک سابق حکمران جس کی سرخیاں لگتی تھیں ایک چھوٹی سی خبر اندر کے سفر میں دیکھ کے میں نے خبر کے اندر نہیں گیا لیکن اس کی چھوٹی سی خبر دیکھ کے ایک پل میں آیا یا یہ ہوتا ہے بس اور مرنے کے بعد سب کس سے کہانیاں ختم آپ ایک سفر کو لے کے چلیں اور وہ سفر روح کا ہے اور وہ سفر زندگی کا ہے آپ ایک انوک سے سفر کو لے کے چلیں آپ میں جوان بھی بیٹھے ہیں بوڑھے بھی مرد بھی ہیں عورتیں بھی غریب بھی ہیں فقیر بھی اور دکھیاری بھی ہیں اور سکھیاری بھی ایک سفر کو لے کے چلیں اور سفر ایسا ہے انقریب ختم ہونے والا ہے انقریب ختم ہونے والا ہے اس سفر کو لے کے چلیں ایک چیز میں آپ سے آجاز کرنا شاہتا ہوں میں نے ایک فٹنس کے ایک صیرہ پہ فٹنس کا کسی کمپنی کا اس کے ایک اشتہار پڑا دو تین بچے ہیں منظر یہ ہے کہ گراؤنڈ ہے گھاس والا اور اس میں فٹبال کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں اتنا وہ فٹبال وہ اونچہ پھینک رہا ہے اور ایک کا پاؤں اٹھا ہوا ہے اور وہ فٹبال اوپر ہے اور نیچے ایک لفظ لکھا ہوا تھا رکنا نہیں تھکنا نہیں بس فٹبال یہ دو لفظ رکنا نہیں تھکنا نہیں یہ دو لفظ لکھے ہوئے تھے میں سوشیں لگا روحانیت اور عامال سے بڑے کوئی ٹونک نہیں ہے یہ وہ ٹونک ہیں جب ساری دنیا کی دوائیں دواساز حکیم ڈاکٹر موالج سائنس دان فارمسسٹ دنیا کے نباز دنیا کے طبیع جب آجز آ جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں یہ ٹونک وہی کام آتے ہیں یہ عامال کے ٹونک یہ ایمان کا ٹونک یہ اخلاص کا ٹونک یہ اللہ پاک کی محبت کا ٹونک یہ اللہ کے تعلق کا ٹونک وہاں کام آتا ہے ایک بات میں اکثر اصفیہ کرتا ہوں ہسپتالوں کی سورت یاسین اکثر صفحہ پلٹنے کی جگہ پہ گھر چکی ہوتی ہے ہسپتالوں کے اندر کے قرآن زیادہ پڑھے جاتے ہیں جیلوں کے اندر قرآن ذکر نماز تصویر زیادہ ہوتی ہے عدالتوں اور کچھاریوں کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں وہاں تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں وہاں تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اللہ والو بھئی خواتین کے طرف آواز جا رہی ہے یقین ہے اکثر آدھ آدھ گھنٹہ وہاں آواز نہیں جاتی وہاں تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں تقدیر کا انتظار ہوتی ہے تقدیر کون اللہ تقدیر کون اور اللہ نے جو آمال بتائے اور اللہ نے جو ایمان کے راستے بتائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رہیں بتائیں یہ تقدیر ہے تقدیر کہتے اسے ہیں جب ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں جب ساری تدبیریں ادھر محمود کرتا ہوں آواز ٹھوڑی ہو جاتی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے لوگ مجھ سے آواز کا شکوہ کرتے ہیں جب ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں سے تقدیر کا نظام چلتا ہے اور تقدیر کی سمجھ آتی وہی ہے کسی نے پوچھا دو لغزوں میں تقدیر تو بتا دیں اس نے کہا سارے اسباب ہو اکل بھی ہو سمجھ بھی ہو سب کچھ ہو گھر گھر میں آٹا نہ ہو میرے پاس زیمیدار آئے زمینیں ہیں دکاندار آئے دکان ہے مارکیت والے آئے کرائے آتے ہیں گھر میں آٹا نہیں پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی خبر نہیں رقم آتی ہے کہاں چلے جاتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں اس کا نام تقدیر ہے جہاں ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ہم ایک سفر پر چلے ہیں اور وہ سفر روحانیت کا ہے روح کا ہے امن کا ہے آفیت کا ہے عالم پریشان ہے زمانہ پریشان ہے بہت پریشان ہے مخلوق بہت پریشان ہے سچ کچھیں مخلوق بہت پریشان ہیں خون کیا سوروتی ہے اس سفر کے لیے لوگوں کو امن دینے کے لیے چل پڑے ہیں کچھ تسبیح آنے کے دوت کی چار سر پھرے میرے ساتھ چل پڑے ہیں امن کا پیغام لے کر ایمان کا پیغام لے کر آفیت کا پیغام لے کر خیرخواہی کا پیغام لے کر مخلوق کے لیے رباداری کا پیغام لے کر تھک گئے ہیں مخلوق تنگ آگئی ہے طلاقوں کی شرعہ بڑھ رہی ہے ہسپتالیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہی ہیں میڈیکل سٹور بڑھ رہے ہیں سچ ہے ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں علاج موالگی کی تدبیریں بڑھ رہی ہیں اسباب بڑھ رہے ہیں تشخیص کی گائیگنوز کی مشینیں بڑھ رہی ہیں بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں حکیم بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں مریض بڑھ رہے ہیں مریض تو کم ہونے چاہیے یہ ایک علامت ہے یہ ایک علامت ہے اور کیا علامت ہے اس بات کی علامت ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اور سرمایہ دارانہ نظام اور ساری دنیا کے سبب اور اسباب ختم ہو چکے ہیں جہاں دیکھو کتہ سیکیورٹی کر رہا ہے تیرے مال کو سونگ رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ مشینیں اور سائنسدان اور لیٹس نظام ناکام ہو گیا ہے ایک سفر ہے چل رہا جہاں کا حکمران اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے جہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اس دور میں ہم حکمران سے شکوا کیوں کریں ہم حکومتوں کو گالیاں کیوں دیں ہم حکومتوں سے احتجاج کیوں کریں ہمارے مال روڈ پہ روز جلوس کیوں ہو ہماری چوکوں اور سڑکوں پہ بینر کیوں ہو جس دن سے اپنی ذات کو اعظام دینا ختم کیا ہے لوگوں کی طرف امگلیاں اٹنا شروع ہو گئی ہیں ہم اس سفر کو لے کے چلیں ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب اپنی ذات کے لیے کیوں ختم ہوگی نا پھر لوگوں کے لیے کیوں شروع ہو جائے گی تارک تو نے فلاں کام کیوں کیا تھا تو نے بول کیوں بولا تھا وہ لکمہ تو نے کیوں کھایا تھا وہ قدم تارک تو نے کیوں اٹھایا تھا تارک وہ چیز کیسی تھی وہ رات تیری کیوں زائے گئی وہ لمحہ تیرا کیوں زائے گیا کیوں ذات اپنی ذات کے لیے جساں اپنی ذات کے لیے کیوں نکلے گی نا پھر ہر محکمے میں ہمیں دوخہ فرید اور ہر آنے والا حاکم ہمیں کالا نظر آئے گا اور ہر شخص کوئی وردی کالی ہوگی چہرہ کالا ہوگا دل کالا ہوگا جب اپنی ذات کی کیوں سے نکلیں گے اپنی ذات کی کیوں سے نکلیں گے سفر لمبا ہے ہی ان دیکھو موت اس کا اختتام ہے موت تک یہ سفر کرنا ہے اور چلنا ہے نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے راستے میں بڑے بوڑ آئیں گے لوگ پکڑ پکڑ کے روکیں گے کوئی کہے گا دوخہ ہے کوئی کہے گا فرید ہے کوئی کہے گا کہاں فس گیا کہ غہوں کی طرف چل پڑا تو یہ زمانہ بہت کچھ کہے گا اور کہنے والا بھی بعض اوقات مخلش ہوگا ہر کہنے والا منافق نہیں ہوتا وہ بیچارہ مجبور ہے اس نے آج تک سنا ایسے ہے دو بڑا دو چار ہوتے ہیں اس نے آج تک سنا ایسے ہے روٹی کھائیں گے پیٹ بھرے گا پانی پییں گے پیاس بجائی گی اس نے آج تک سنا ایسے ہے کہ قدم اٹھائیں گے دھوک اور چھاؤں سے ہٹ جائیں گے اس نے آج تک سنا ایسے ہے نیدت کریں گے کام بنے گا اس نے یہ سنا نہیں کہ یہ ہوگا اور اس سے واقع ہوگا لیکن ایک وقت آتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے پر کچھ نہیں ہو سکتا میں مثالیں دیا کرتا ہوں مالدار آتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک جہیز کے دینے کو تیار ہیں پر بیٹی کرشتہ نہیں ہوتا میرے پاس مالدار آتے ہیں مال لگانے کو تیار ہیں کروڑوں کوئی لے لے پر میرے اببہ کو میری بیٹی کو میری بیگم کو مجھے کوئی بچا لے میرے پاس مالدار کہتے ہیں کہ ہمارا مال حاضر کوئی ہم سے مکان کوٹھی بنگلہ لکھوا لے پر ہمارا یہ مسئلہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہنے لگے مجھے نیند چاہیے مجھے نیند چاہیے مجھے نیند مل جائے پر ایسی نیند مل جائے کہ مجھ سے یہ کوئی گاڑی لے لے قیمتی گاڑی تھی مجھے نیند مل جائے لوگ ترستے ہیں سسکتے ہیں اپنی مشکلات اور مسائل کو اللہ والو روز ترستے ہیں روز ترستے ہیں اور لوگ ترستے ہیں اپنی مشکلات اور مسائل کو پر ان کو کوئی رہ دکھانے والا نہیں نکلیں آپ تصمیخانے کا اس وقت تو مجمع بیکا ہے ان کو رہ دکھانے کے لیے خود رہ پانے کے لیے ان کو رہ دکھانے کے لیے خود رہ پانے کے لیے ہاں خود بھی محتاج ہیں پر دکھیاروں کو رہ دکھا دو دکھیاروں کو منزل دکھا دو مخلوق پھر کہہ رہا ہوں بڑی پریشان بہت پریشان کبھی کسی کو کوئی ہم ہماری ذات سے شکوا ہونا تو اسے کہیں کہ تجھے تین دن ہمارے پاس جو آنے والے پیٹسل کے اسے بٹھا دیتے ہیں صرف تین دن بیٹھ جائے میں کہتا ہوں تین دن نہ بیٹھیں ایک دن بیٹھ جائے روتی کہانیاں سسکتے اور الچتے گھر اور زندگی کی الٹی راہیں اور دن رات عجیب و غریب ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ ایک رخ پہ نکلے ہیں ایک منزل پہ نکلے ہیں پریشان انسانیت میں لفظ انسانیت استعمال کر رہا ہوں انسانیت میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں انسانیت میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی ہیں اور انسانیت پہ ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں اور انسانیت پہ حاکم بھی ہیں محکوم بھی ہیں اور انسانیت پہ آقا بھی ہے غلام بھی ہے اور انسانیت پہ فقیر بھی ہے امیر بھی ہے اور انسانیت پہ تنگ دست بھی ہے اور انسانیت پہ صحیح بھی ہے میرا مط میرا ٹائٹل انسانیت ہے انسانیت پریشان اس پریشان انسانیت کا کون کون ہے ہائے وہ کیا محمد بن قاسم تھا جو جہاں دیول اور کہاں ٹائف قبیلہ سقیق تائف کا رہنے والا تھا اس کا نام بسل تھا عماد الدین تقریباً سترہ سال کی عمر تھی اور دو ماہ یا اس سے کہیں زیادہ شادی کو ہوئے تھے ایک لبیت پہ ایک آواز پہ اس نے لبیت کہی تھی ایک مظلوم کی آواز پہ کہاں سے دیبل سے چلا کہاں تائف سے چلا اور کہاں دیبل جس کا موجودہ نام کراچی ہے کراچی پہنچا آج دکھی انسانیت کیلئے محمد بن قاسم چاہیے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے ہمارے تذبیخانے کی اس الجی اور ٹوٹھی پوٹھی آواز پہ مخلوق متوجہ کیوں ہوئی ہفتے کے دن ساڑھے چھے بجے یہ گزشتہ ہفتے کے دن شام ساڑھے چھے بجے ایک وظیفہ ہم نے نیک پہ ڈالا ہے یا کریم کا کسی کی نظر گدری ہو گدری ہاتھ کڑے کریں یا کریم کا وظیفہ ہے نا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اب تک ستائیس لاکھ آدمی سک پہنچ چکائی ہیں کتنے سک پہنچ چکائی ہیں کتنے آپ گمان کر سکتے ہیں میری باپ کو یقین کریں گے عشق والے کریں گے کسی اور کو کہیں گے وہ کہیں ایسے چھوڑتا ہے ہاں ستائیس لاکھ آدمی تک وہ وظیفہ پہنچا ہے ستائیس لاکھ آدمی ہفتہ گدر گیا ساڑھے سوڑے شام اعتوار سوموار منگل بدھ پراج جمعرہ پانچ جن پانچ جن کیوں اللہ والو یہ پانچ جن کے ریپورٹ کارگزاری ہے کہ پانچ جن میں اس وظیفے کو پورے ورڈ کے ستائیس لاکھ آدمی تک وہ وظیفہ پہنچا ہے جو ہمارا 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 جو ہمارا نظام ہے جو پورے ورڈ کو چلا رہا اور وہ ہمارے نظام یہ جو ہمارے ریزل دے رہا وہ یہ دے رہا اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی تعداد بڑھا سکیں اس کی فکر کم کر سکیں اس سے فکر کیا خیال ہے ہمارے بس میں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے یہ گورے نے اپنے پاس رکھا ہے نظام کینیڈا کے اندر ہمارے باس میں نہیں ہے انسانیت کی دکھی انسانیت کو ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے میرے لہجوں میں سو غلطیاں میرے لفظوں میں سو چھول میرے ایک نمبر اور نو نمبر ہونے میں سو شک لیکن میری پیغام کو لے کر ساری انسانیت یقین جانئے یہ تصویخانے کا چھوٹا سا ٹوٹا پیغام یہ لے کر اللہ کے فضل سے انسانیت چل رہی ہے پر انسانیت کو سکھ مل رہا ہے چین مل رہا ہے آفیت مل رہی ہے کیوں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ والو کہ اصل میں ہمارا ٹائٹل انسانیت ہے کوئی گروہ نہیں کوئی مسلک نہیں کوئی رنگ کے لوگ نہیں ہماری کوئی وردی نہیں ہے ہماری وردی وہ ہے جو مدینے والے کی وردی تھی بس کوئی ہمارا انداز نہیں ہماری کوئی ترتیب نہیں اور ہمارا کوئی منشور نہیں اور ہمارا کوئی جھنڈہ نہیں ہمارا وہی جھنڈہ ہے جو مدینے والے کا جھنڈہ تھا بس پتہ اس دکھی انسانیت کا کچھ سوچیں یقین جانی ہے میں اپنی نید کھو بیٹھا ہوں اپنی نید کھو بیٹھا میں پڑھ رہا تھا کہ اسے نے عرض کی حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت تقریر فرما دیں فرمایا گیارہ دن سے نہیں سویا گیارہ دن سے نہیں سویا تھوڑا سا سو لوں اگر نید آ جائے پھر تقریر کروں گا ہاں یہ مفتی محمود حسن صاحب کی یاد داشت میں پڑھ رہا تھا پھر سو کی پھر تقریر کی خود فرمان لے گئے میں حضرت شاکل عدیس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمانے لگے نید ختم ہو گئی ہے سپرہ دن سے نہیں سویا اور اپنے بارے میں فرمایا میں صلاح کتاب ہو جب مکمل کر رہا تھا پانچ مہینے کتاب میں مجھے لگے میں کھانا نہیں کھاتا تھا خود بہن آتی تھی موں میں لکمہ ڈالتی رہتی تھی میں کھاتا جاتا تھا اور فجر کی ازام اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا تھا اسی میں چوبیس گھنٹے سو جاتا ہے پانچ مہینے کتاب میں نے مکمل کی نیدیں ختم ہو جاتی ہیں ایک درد جگر میں اٹھتا ہے ایک درد ہوتا ہے جگر میں پھر وہ نیدیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ نیدیں کہتے ہیں کسی کے میں نے چورا لی ہے پھر نیدیں ختم ہو جاتی ہیں ایک احساس ہے ایک درد ہے اس سے سکتی انسانیت کا کیا بنے گا مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مجھے نے اس بندہ کہنے لگا اس نے جو لفظ کہا نا مجھے پوری زندگی میں تین چار بندے ملے ہیں میں نے فوراں اس کا موبائل نمبر لوٹ کیا میں نے اس کو پھر کہا میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے کہہ جی آپ مرشد ہیں اس لئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے پتہ نہیں یہ میری مجھے غلط فہمی ہوئی ہے ہوتا ایسے ہے میں نے پھر تحقیق کی میں نے اس کو پھر قردہ اور پھر اللہ نے جو ٹوٹی بوٹی کیفیت دی ہے اس کے دل میں چھانکا وہ چچ کہہ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا جب میں صبح شام کی تین تصویحات کرتا ہوں صبح شام کی تین تصویحات کرتا ہوں ان تین تصویحات کی مجھے ایسے لذت ملتی ہے میں کہاں سے لذت لوں میں صبح شام کی جب تین تصویحات کرتا ہوں مجھے وہ لذت ملتی ہے جو ازدواجی زندگی میں بس اور وہ لذت صرف جنت کی لذت ہے دنیا کی لذتوں میں اگر کل کہے کو لذت جنت کی ہے وہ چند لہوں کی جو لذت ہے وہ جنت کی لذتوں کی ایک لذت ہے دکھ بڑھ گئے خودکشیاں بڑھ گئیں دنمارک سویڈن یہ پٹی وہ ہے جہاں عمریں لمبی ہیں عمریں لمبی ہیں بڑی عمریں ہیں فٹنس بہت زیادہ ہے گرد دھول آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے سبزہ خود بخود ہے محنت نہیں کرنی پڑتی صفائی سلیکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا فن جس کو ڈیسنٹ یا ڈیسپلن کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہاتھ سے زیادہ ہے یورپ کے ان ملکوں میں اگر یہ ہونا چاہیے تو زندگی کا سکون تو زیادہ ہو پر تین چیزیں وہاں زیادہ ہیں ایک طلاقیں ایک خودکشیاں اور ایک پاگل خانے پھر کیوں ہوئیں میری بات پہ شک ہو تو نیٹ پہ چلے جاؤ آپ کو نیٹ تو کھلی کتاب کی طرح ہر چیز بتا دے گا پھر کیوں ہوئیں میرے پاس وہاں کے لوگ آتے ہیں اپنی داستانیں بتاتے ہیں وہاں کے حالات آتے ہیں اپنے دن رات بتاتے ہیں پھر کیوں ہوئیں آپ کا پاکستان دن بارک جانے کو تیار ہے سارا تو نہ کہوں آج کا ہر جوان یورپ جانے کو تیار ہے ہر جوان تقریبا عمر ان کی بہتری انجوائل لائف میں اچھا حلال حرام کی ان کو انسائٹی نہیں ٹینشن نہیں زندگی ان کی بوڑے ہونے کے بعد وظیفہ شروع بچے زیادہ وظیفہ بڑھ گیا جتنے بچے زیادہ ہوتے جائیں گے وظیفہ بڑھتا جائے گا کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم نہ جھورا نہ غم علاج مفت بڑوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا نظام علاج کا نظام انوکی سہولیات جو انہوں نے انسانیت کو دی ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی نمت ہے اسلام نے بوڑوں کا اکرام احترام دیا ہے نہ طلاق ہونی چاہیے تھی نہ خودکشیاں ہونی چاہیے تھی نہ پاگل کھانے ہونے چاہیے تھی کیوں بڑے انسانیت پریشان ہے اس لیے بڑے بس میری وہی بات کون پریشان ہے انسانیت پریشان ہے اس لیے بڑے انسانیت کو چین چاہیے سکون چاہیے سکھ چاہیے پوری دنیا میں مراقبے کے انداز یوگا کے انداز مراقبہ اور یوگا پوری دنیا میں بڑھ رہا سکون حاصل کرنے کی مشکے جو ہندوئزم میں ہیں وہ بڑھ رہی شاید سکون مل جائے وہ تدبیریں وہ دوائیں سکون کی زیادہ بک رہی شاید سکون مل جائے ڈرامے میزیکل تھیٹر ان کی کیفیت بڑھ رہی ہسانے والے مزاہیہ لوگوں کی حیثیت اور قیمت بہت بڑھ رہی سچ ہے اب سمجھ آتی ہے بادشاہ اپنے ساتھ نقلی کیوں رکھتے تھے اب سمجھ آتی ہے کہ بادشاہ اپنے ساتھ نقلی رکھتے تھے اسے نقلی کہتے تھے نقال نقل کرنے والے اب سمجھ آتی ہے پھر انہیں بھی ایک رکھا ہوا تھا نقال اس کی وجہ انزائیٹی ہوتی تھی ٹینشن ہوتی تھی پوری دنیا میں ان لوگوں کی حیثیت بڑھ رہی پر نظام سمجھ میں نہ آیا ساری دنیا آجز ہو گئی اور ہوتی نظر آ رہی ہے آج سنویے ساری دنیا آجز ہو گئی اور پریشان نظر آ رہی ہے ہر کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں نظر نہیں آ رہا نیکس کے ذریعے انسانیت گئی کہ اسے کوئی سکون ملے گا اس نے ایسا دسا ایسا دسا نسلوں کو نہ بڑھا بچا نہ جوان بچا نہ پردادار خاتون بچی نہ بے پردامائی بچی نیٹ کے ذریعے نیٹ نے ایسا دسا اور زندگی سسکتی اور سلکتی ایک راہ بن گئی جس میں چند چنگاریاں ہیں باقی کچھ نہیں ہے سوچیں ہیں تھنڈے دل سے سوچیں ہیں جب میرے پاس فیملی کے فیملی آتی ہیں نا اور یہ کہتی ہیں ہم آپ کو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ تھا اور یہ ہو گئے کہلے گا کوئی دن ایسا نہیں تھا میاں بیوی نہ لڑتے ہوں کوئی دن ایسا نہیں تھا میں بچوں کو نہ مارتی ہوں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ ہماری گھر میں لڑائی نہ ہوتی ہو کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ ہو جب سے عمال شروع کیے ہیں درست کا سنن سسوہ شروع کیے ہیں اللہ نے زندگی میں سکھ چین سکون یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں میرے درش کیا ہے میرے تو باتیں ہوتی ہیں کوئی ترقیب نہیں میرے تو صرف باتیں ہوتی ہیں یا اللہ ان ٹوٹی بوٹی باتوں کا تم مخلوق کو کتنا نفع دیتا ہے اگر میری باتیں قرآن کے خالص مطن پہ ہوں اور حدیث کے خالص مطن پہ ہوں سبحان اللہ پھر مخلوق کے کیا فیدہ ہوگا باتوں کو یہ فیدہ ہو جاتا ہے سخ دو مخلوق کو سوچو اللہ والو مخلوق کو سکھ سکھ دیں کانٹے پھیلانے کا دور ختم ہو گیا ہے پھول بکھرنے کا دور یقین جانئے یہ چھبیس لاکھ لوگ مجھے گھما رہے ہیں یہ چھبیس لاکھ لوگ تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے وہ اس لیے جس دور میں روحانی اور اسلامی ویب سائٹوں پہ جانے والا بندہ کوئی ہوئی نہ نیٹ کے اندر جس دور میں نیٹ کا رخ ہی کسی اور کی طرف ہو اور نیٹ کا بٹن دبانا ہو اور نکلے کوئی اور چیز اور اس کا بہو ایسا ہو وہاں اتنے لاکھ آ جانا کوئی تھوڑی بات نہیں ہے اور پانٹ لینوں کے اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کو کسی چیز کی ضرورت ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے انسانیت کو کوئی تلاش ہے کوئی دینے والا نہیں ہے انسانیت کو کوئی راہیں چاہیے کوئی دکھانے والا نہیں ہے جو آج آپ صدرات تصویخانے میں تشریف لائے ہیں اور جتنی بہنیں دار و طوبہ میں بیٹھی ہیں اصل میں آپ ایک پیغام لے کے چلے ہیں کہ چلنا بھی ہے چلانا بھی ہے اور جاگنا بھی ہے جگانا بھی ہے کیا خیال ہے اور جاگنا بھی ہے چلنا بھی ہے لیکن نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے ہاں نہ رکنا ہے آج میں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے جہاں بیٹھ کے نہ میں کتابیں پڑھتا ہوں خط لکھتا ہوں وہاں میں نے یہ نونحال کے کاغذ رنگ برنگے کارڈ رکھے ہوئے بچہ میرے ساتھ بیٹھا تو اسی سے بہلتا رہتا ہے میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں پرانے استعمال والے پین رنگ برنگی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں وہ ہر پانچ منٹ کے بعد اس کو نئی چیز دے دیتا ہوں میرے سامنے نونحال کا ریپ یہ اس کا گتہ پڑھا ہوا تھا اچھا میں اس کو دیکھتا میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا لکھتے لکھتے تھک گیا میں نے نونحال کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا ایسے دیکھا میں نے یہ نونحال کا گتہ میری ہاتھ میں ہے آپ کیسے کیسا دیوانہ ہے میں نے انٹرک کے پیچھے دیکھا کہنے لگا لکھا ہوا تھا عشق کو شراب کہتے ہیں جوانی کو شباب کہتے ہیں میرے پیچھے نانا لوگ مجھے خراب کہتے ہیں میں چھوٹے چیزیں ایسے دیکھا نا تو مجھے ایک بچہ نظر آیا یہ دو زانوں بیٹھا ہے اتیاد کی شکل میں چھوٹا سا بچہ ننگا ننگا بچہ بلکل اور پیچھے بکھا ہوا ہے جن جن بچوں کو بڑے ہو کر دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے ان کی پرویش اسی پر ہونی چاہیے نہیں اسی نونحال پلانے کے بغیر بچہ دنیا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مجھے پتہ ہے کہ آپ جا کے نونحال کا دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے یہ کیا آج تک ہماری لگائی نہیں گئی اس پہ بچے کو دیکھا میں نے بچہ ہے سونا سونا پینہ پینہ بچہ ہے اور اس نے گلوبل پورے ورڈ کا یہ اٹھایا ہوا ہے اپنی کمر کے اوپر سر کے اوپر اور بیچارہ جھکا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے جن بچوں کو بڑے ہو کر دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے کس کا بوجھ ورڈ کا دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے ان کی پرویش اسی پر ہونی چاہیے میں کہتا ہوں حکیم صحیح صاحب کو اللہ جنت تعاف فرمائے بڑے درویش نیک آدمی تھے میں کہتا ہوں حکیم صحیح صاحب کہتے ہیں بچوں نے اٹھانا ہے میں کہتا ہوں یہاں کے بوڑوں نے بھی اٹھانا ہے یہاں کے جوانوں نے بھی اٹھانا ہے یہاں کے عورتوں مردوں نے اٹھانا ہے ہر وہ شخص جس کی نسبت تصویخ آنے کے ساتھ ہے اور یا نہیں ہے ہر وہ شخص جو مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ کسی بھی خطے کسی بھی ملک اور کسی بھی رنگ کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے ان سب کو دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے یہ ہے نونحال کا پیغام نونحال کا پیغام یہ دیکھیں بچے نے اٹھایا ہوا ہے بچار آئین چھکا ہوا ہے اور گلبل جو ہے سارا پوری دنیا کا نقشہ اس کے سر پہ گیند والا جو نقشہ ہوتا ہے وہ اس کے کندوں پہ ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کرنا ہے تو پھر یہ پینا پڑے گا اور آپ سے کہتا ہوں اگر پوری دنیا کا بوجھ اٹھانا ہے تو پھر تصویخ آنے کے وضائق کرنے پڑے گا اور تصویخ آنے کے ساتھ جڑنا پڑے گا ورنہ بات نہیں بنے گا ہاں پوری دنیا ہمارا محور اور مقصد ہے پورا ورڈ ہماری نظروں پہ ہے اور پورے ورڈ کا سکون اور پوری دنیا کا چین اور پوری دنیا کی رہت اور پوری دنیا کی خیریں ہمارے ذمہ ہیں آپ میں سے ہر شخص محمد بن قاسم ہے آپ میں سے ہر شخص وہ ہے اور ایک بات کا بتا دوں محمد بن قاسم نے آکے یہاں تلوار نہیں چلائی تھی بہت تھوڑے آدمی وہ جو مقابلے پہ آئے تھے ہاں یہ تعریف کی بات عرض کر رہا ہوں بہت تھوڑے آدمی جو مقابلے میں آئے تھے وہ مارے گئے تھے اور ان کی بھی تھوڑے آدمی شہید ہوئے تھے محمد بن قاسم سنگ پیرانوے ہجری میں یہاں تک ملتان سے آگے تک تھوڑا سا گیا اس کے آگے نہیں جا سکا اس کے بعد واپس چلا گیا اور وہاں جا کے اس کو قتل کر دیا گیا لیکن محمد بن قاسم ایک پیغام دے گیا ہے کہ دکتی اور سسک کی انسانیت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے اپنی سترہ سال کی کڑیل جوانی کو پیش کرنا پڑے اپنی دو ماہ کی تقریبا شابی اور نئی آرزوں اور چاہتوں کا خون کرنا پڑے تو کر دینا کیوں؟ ایک طرف انسانیت کا پیغام امن اور سکون کا پیغام ہے ایک طرف اپنی چاہتیں اور اپنی طبیعتیں ہیں اپنی طبیعتیں ٹوٹنے پہ یہ پیغام عالم میں پہنچ سکتا ہے اور تو کہے کہ میری طبیعتیں بھی نہ ٹوٹیں میری چاہتیں بھی نہ چھوٹیں اور عالم میں یہ پیغام پہنچ جائیے ہو نہیں سکتا کچھ قربانیاں دینی ہوں گے کچھ اپنی چاہتوں کو چھوڑنا ہو گا گھر میں چراک تب جلیں گے میرے دھر میں تو میرے دھر میں تو گھی کے چراک جلتے رہیں اور دوسری کے دھر میں اندھیرہ ہو ایسا کام نہیں چلے گا انسانیت کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا میں نے دو دس تقریبا نیٹ کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں کہیں ہیں ان دو درسوں کے بارے میں مجھے ریزلٹ ملے ہیں مجھے ملے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری آنکھ کھولی نہیں آپ نے آنکھ کھول دی ہے ایک احساس دے دیا ہے کہ نیٹ معاشرے کو کتنا دس رہا ہے یقین جانی ہے شادیہ ناکام گھر ناکام ماں باپ کی محبتیں ختم زندگی کا ساتھ ختم نیٹ کے ذریعے اور جو نظروں کے اندر کی پاکیزگی جاتی ہے اور اس سے رسک جو ختم ہوتا ہے اور رسک کی برکت جو ختم ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں نے ایک دوائے ایک بندے کو کہا مجھے کہن لگا بے بہا رسک چاہیے میں کہنے کے نظروں کی حفاظت کر کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے کہن لگا کیا چیز بتاتی تھی اب تو رسک اتنا ہے کم ہی نہیں ہوتا انسانیت کو کچھ دینا ہوگا انسانیت کے لئے کچھ کرنا ہوگا لبالو اور اس کرتے ہوئے آپ کو اگر رکاوٹیں آئیں اور تانے سہیں اور باتیں سنیں اور گالیاں تو پھر آپ کو اس میں علچنا نہیں ہوگا آپ کے لئے دو لحظ کافی ہیں نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے یہ ان تھک محنت ہے انسانیت کے لئے ان تھک محنت ہے شکندر شکندر کہ ایک وزیز تھا چانکیا چانکیا جی مہراج اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ارخ شاستر شکندر نے پوری دنیا بتیس سال کی عمر میں ملیریہ بخار میں مر گیا کتنی ایک سال بتیس سال کی عمر میں ملیریہ بخار میں مر گیا مچھر نے کاتا اور مر گیا آزی دنیا سے زیادہ اس نے فتح کر لی انہیوں نے ایک جگہ ہے پورس راجہ پورس اور اردو عدب میں راجہ پورس کے ہانتھی ایک محاورہ ایڈیم ہے کہ پورس کے ہانتھیوں نے اپنوں کو کچل دیا تھا یہ مقابلہ کرتے گیا کرتا گیا اور ریاستوں کی ریاستے فتح کرتا گیا کلوں کے کلے فتح کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور کرتے کرتے میں ایک جگہ پہنچا اس کو ملیریہ بخار نے لیا جب ملیریہ بخار نے لیا اس وقت ایک لفظ اس کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا کہ معلوم یہ ہوتا ہے میرا دیوتا مجھ سے نراز ہے وہ مسلمان نہیں تھا وہ دیوتاوں کو ماننے والا تھا معلوم یہ ہوتا ہے میرا دیوتا مجھ سے نراز ہے مجھے واپس دیوتا کی طرف لے چلو اور انہوں نے ارادہ کیا چھوڑے حکومتوں کو خطو پہ فتح جنگ پہ جنگ ملک کے ملک فتح ہو گئے آدھی دنیا فتح کر لی سکندر نے انہوں نے مجھے دیوتا کے پاس لے چلو وہیں جہاں سے چلے تھے یونان سے وہاں لے چلو مجھے دیوتا کے پاس انہوں نے سارا کچھ چیزیں کہتے ہیں نا سب نظام معطل پینڈنگ سب کچھ ختم سوجوں کو کہا نہیں اب آگے نہیں جانا بعض جو ملک فتح ہو چکے بادشاہ کا حکم ہے مجھے دیوتا کے پاس لے چلو اور کئی دن مخار میں رہا جب بھی کروٹ بدلتا وشی میں چلا جاتا کہتا دیوتا کے پاس لے چلو دیوتا ناراض ہے میرے پر دکھ ایسے نہیں آیا مچھر کی کیا جررت تھی مجھے کاتے اور مچھر کے اندر سے منتقل ہونے والے ملیہ کی کیا حیثیت تھی میرا دیوتا ناراض ہے مجھے دیوتا کے پاس لے چلو اللہ کی قسم میں رب ناراض ہے یہ خون بہا یہ خون بہا یہ آپس میں جنگیں ہوئیں عالم میں مہنگائی ہوئیں اور دل کی دنیا لٹ گئی یہ جنازے زیادہ اٹھے یہ موتیں زیادہ واقع ہوئیں یہ طلاقیں بڑھ گئیں یہ خودکشیاں یہ ہسپتالوں کے اندر پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ہوئیں یہ گلی گلی میڈیکل سٹور بن گیا معلوم ہوتا ہے پھر وہی بات ہے شکندر کہنے لگا آج تو بید تو بھی کہے مجھے دیوتا کے پاس لے چلو اور شکندر کے دیوتا کئی تھے اور میرا دیوتا ایک ہے اللہ 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 جلل جلالہو میرا دیوتا ایک ہے اللہ ہے اللہ مجھے اللہ کے پاس لے چلو لگتا یہ ہے میرا اللہ مجھ سے نراز ہے شکندر بڑا سمجھدار تھا اس کو فورا سمجھ آئی کہ زندگی کی بساط لپٹ رہی ہے تانے بارے ٹوٹ رہے ہیں اور میرا لگتا یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے نراز ہے ہر عمل اللہ سے ملاتا ہے ہر تصمیح اللہ سے ملاتی ہے ہر ذکر اللہ سے جوڑ دیتا ہے ہر پکار میرے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے آج ایک سام میرے پاس آئے تصمیحانے میں آتے تھے تصمیحانے میں آتے تھے دس میں بیٹھتے تھے آنا چھوڑ گئے کچھ حالات کچھ مشکلات اور بہت ساری بدگمانیاں میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہے یہ شیطان یہ راہوں سے جب لوٹتا ہے نا پھر شک پھر وسوسے اور بدگمانیاں لاتیتا ہے ان کے دوستوں سے میرے پاس لے آئے میں گلی میں کھڑے کھڑے ان سے باتیں کر رہا تھا میں نے ان سے ایک بات کہی آج سے بھی عرض کر دو فائدہ ہو جائے گا اور بات میں نے ان سے یہ کہی میں نے کہا آپ دس میں آتے تھے اللہ نے آپ کے کتنے کام بنائے اور اللہ نے کتنی مشکلیں ٹالے اور اللہ نے کتنے مسائل حل کیے اس کی وجہ کوئی حکیم تارک نہیں تھا وہ مجمہ تھا جس کے درمیان آپ چل رہے تھے اور مجمہ سے مرات کوئی سسکتا ہوا کوئی پریشان کوئی مرگیاں بیچ کے آیا کرائے پی کوئی بکری بیچ کے آیا کسی کے پاس کرائے نہیں تھا کوئی ادھار لے کے آیا کوئی بچوں کو گھر میں تھوڑا سا دیکھنا آ گیا اچھا میں تشبیح آنے جا رہا ہوں کوئی دو دن کا سفر کوئی دو گھنٹے کا سفر کوئی تین دن کا سفر کرتے آتے ہیں میرے پاس آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہنے لگے ہم تین دن کا سفر کرتے 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 کہاں کہاں چینہ کے بارڈر سے آئے ہیں اور تین دن کا سفر کرتے کرتے ہم نے کہا کہ جمعیرات کے دن پہنچ جائیں گے میں نے ان سے کہا اس اپنے ساتھی سے میں نے کہا تو مخلسین کے مجمع سے نکل گیا ہے کسی کا گرا ہوا آنسوں اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتا تھا بارش ہوتی تھی تو بھی بھیگ جاتا تھا ہاں بارش ہوتی تھی تو بھی بھیگ جاتا تھا کیوں بارش چیز ایسی ہے جب ہوتی ہے پھر اہل پہ بھی نہ اہل پہ بھی پیاسے پہ بھی اور بوکے پہ بھی اور سہراب پہ بھی بارش سب پہ پڑتی ہے تو مخلسین کے مجمع سے نکل گیا ہے اس لیے حالات مسائل مسائل مشکلات آپ تیرے طرف ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے تشبیح ٹوٹتی ہے اور وہ تیرے اوپر گرتے ہیں اور تُو نے سوچا میں تنہا اب مجھے ضرورت نہیں ہے پھر میں نے پوچھا میں نے آپ کو کیا تسبیح دی تھی آپ کو کیا وظیفہ دیا تھا کہنے لگے فلا زکر دیا تھا وہ نہیں ہو رہا اور اور وہ کہنے لگا اصل میں اس نے سمجھا اب وہ مجھے یہاں کی ضرورت نہیں ہے ماں مجھے شکایت کر رہی تھی کہنے لگا ماں نے کہا وہ مجھے ایک اچھانے کے ایک بات یاد آئی ہے بچے زیادہ تھے بہت سارے اور ایک بچے نے تنگ کرنا شروع کر دیا میں کہنے لگی حکیم صاحب آپ اسے سمجھائیں یہ سمجھتا ہے میں نے شلوار بھم نام شروع خود کر لیے پرستنجہ کرنا خود شروع کر دیا ہے اسے سمجھائیں پہلے شلوار امہ بانتی تھی نا پجامہ امہ چڑھاتی تھی نا اور حسن جب یہ امہ کراتی تھی کہنے لگے اس کو سمجھائیں اسے غلط فہمی ہے کہ میں نے شلوار باننا خود شروع کر دی ہے یہ پیغام صرف اپنے اس دوست کے لیے نہیں یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے یہ مخلصین کا بجمہ ہے کوئی کس حالت میں آیا کوئی کس دکھ میں آیا کوئی نہیں بیٹھ سکتا کوئی ایسے انداز میں کسی کو بار بار پشاپ کی تکلیف ہوتی ہے دبا کے بیٹھا ہوا ہے کسی کے واقعے کھانے کا تبوکہ بیٹھا ہوا ہے کوئی گھر میں بچوں کو چھوڑ کے آیا کوئی جوان بیوی کو چھوڑ کے آیا کوئی بڑی ماں کو چھوڑ کے آیا کوئی دکھیارے باپ کو چھوڑ کے آیا کوئی کس رم کو چھوڑ کے آیا یہاں بیٹھا ہے اور جب دعا کا وقت ہوتا ہے نا کسی کا مخلصانہ آنسو گر جاتا ہے وہ آنسو نہیں گرتا وہ رحمت کی بارشیں گرتی ہیں ساتھ بیٹھی بھی رنگیں جاتے ہیں اور میں نے اس سے کہا اپنے دوست سے میں نے کہا تو سچ بتا جب سے تو یہاں آیا ہے رب نے تجھے دنیا کے اعتبار سے چلو آخر پھرحال ہم ڈسکس نہیں کر رہے دنیا کے اعتبار سے تجھے رب نے کتنا نوازہ ہے اور تیری کشنے مشنے تلی ہیں اور تیری کتنے کام بنے ہیں اصل میں تجھے غلط فہمی لگی تھی اور اب بھی لگی ہوئی ہے اس بندے کو اب بھی لگی ہوئی ہے میری بات اس کو سمجھ نہیں آئی میرا مند کہہ رہا ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تسبیح آنے کے بغیر میرے کام بن جائیں گے پھر میں نے ایک اللہ والی کی بات فرمائی فرماتے تھے جو کسی اللہ والی سے فائدہ پائے اللہ والی کی نسبت اس کو حاصل ہو اور اللہ اس کے کام بنائے اور وہ کسی اللہ والی کو چھوڑ کے جائے اللہ ظلیل کر کے اس کو لائے گا وہاں اور پھر میں نے اس کا کہا دیکھ خیال کر میں اللہ والی نہیں ہوں مجھے اپنے اللہ والی ہونے کا دعویٰ نہیں ہاں کسی اللہ والی کا جوتیاں اٹھانے والا غلام ضرور میں کون ہوتا ہوں اللہ والی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں مجھے اپنے اللہ والی ہونے کا کون سا دعویٰ ہے مجھے تو دائم ہے اپنی کوئی حیثیت نظر ہی نہیں آتا یہاں انسانیت کا غم ہوتا ہے انسانیت کا فکر ہوتا ہے جو آتا ہے نا گاڑی کے لوریسی میں سلیپر میں جگہ نہ ملے کوئی برانے سے گندے سے چھکرے پہ جگہ مل جائے تو منزل پہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا اللہ مالو موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں جڑا رہے لگا رہے اللہ تجھے اس مجھے کی برکت اور مخلصین کی برکت کسی سکنے والی کی برکت کسی رونے والی کی برکت کسی اللہ کی محبت میں قدم اٹھانے والی کی برکت اور اس پہ جو آئے گی نا تجھے بھی حصہ ساتھ بیٹھنے والے مل جائے گا اور ملتا ہے اور ملتا ہے مجھے آج ایک صاحب نے عجیب بات کہی کیا لگے میرے کام بننا شروع ہوگئے جب سے میں نے اعلانات پر توجہ کرنا شروع ہوئی بھئی عجیب بات کہی آپ جو اعلان کرتے ہیں نا درست کے بعد بھی توجہ کرو توجہ کرو اعلان کہ لگے میری مشکلیں تلنا شروع ہوگئی ہیں میں نے اعلانات کو توجہ سے سنا اور صرف اس کے لئے دعا کی میری مشکلیں تلنا شروع اسی کام کے لئے ہوگئی کیوں ہر اعلان کے اندر ذات نہیں انسانیت ہوتی ہے ہر اعلان کے اندر پورا عالم ہوتا ہے اور پورے عالم کا نفع ہوتا ہے عالم ہماری مجبوری ہے سوچیں گے لی بات کو ہم نے پورے عالم کے دکھوں کے لیے کچھ کرنا ہے پورے عالم کے غموں کے لیے کچھ کرنا ہے پورے عالم کی سسختی ہوئی انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھرانے ہیں ان کی لبوں پر مسکراتیں سجانی ہیں پورے عالم کے لیے پوری انسانیت کے لئے یہ جو میں عمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں یہ مشنون عمال بتاتا ہوں یہ قرآن پاک کی آیات بتاتا ہوں یہ دکھ سے نکلنے کے ہیلے اور تدابیر بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ مشکلوں میں گھرے ہیں ان کو کوئی نکالنے والا بن جائے لوگ پریشانیوں میں دھوسے ہیں ان کو کوئی لانے والا بن جائے اور لوگ پریشانیوں کے اندر غرق ہو گئے ہیں ان کے لئے کچھ کرنے والا بن جائے یہاں آپ کی خدمت میں اس لئے ساری چیزیں حس کرتا ہوں چن چن کے آپ کو منتے کرتا ہوں اسے عالم تک پہنچائیں مخلوقِ خدا کو بتائیں لوگ پریشان ہیں پریشانی کا عالم یہ ہے ایک سام مجھے ملے پرانی سی بات ہے مجھے کہنے کہ میری آنکھوں میں درد تھا سہرا کی بات ہے پرانی سی یہ انیس سو ستانوے کی بات ہے جی ستانوے کی بات ہے ستانوے کی بات ہے اپل مائے جون جولا یا بس ستمبر ستانوے کی بات ہے نومبر دسمبر سردیاں تھی ستانوے کی بات ہے میں ایک جگہ گیا سہرا میں آخری پٹی ایک جگہ گیا مجھے ایک بابا ملا اس کی آنکھوں سے نا پی پہ رہی تھی دونوں آنکھوں سے اور آنکھوں میں گڑھے تھے دونوں آنکھوں میں گڑھے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ بندانہ کوئی تسبیح وظیفہ بتاتا ہے تو مجھے کہنے لگا میں آن پڑھوں نظر آتا نہیں مجھے کوئی لفظ بتا دے ایک میں یہاں بیٹھا بیٹھا بوریا بشاکرہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا یہ پچھن کی بوری نہیں ہوتی یہ پرانی سی بوریا بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے آنکھوں میں بابا جی نے کہا اصل میں مجھے آنکھوں میں درد ہوا تکلیف ہوئی بابا تھا سبتر سے اوپر تھا بہت زیادہ اسی کے قریب تھا آنکھوں میں درد ہوا تکلیف ہوئی میں نے کہا میرے درد کا علاج روزہ دھنی سرکار ہے وہاں لے چلو مجھے روزہ دھنی سرکار مجھے وہاں لے چلو میرے درد کا علاج وہی ہے روزہ دھنی سرکار کہتے ہیں پیر جو گوٹ کو پیر پگاڑا صاحب کی جو دربار ہے نا اس کو اس پٹی میں سندھ میں لی روزہ دھنی سرکار روزہ دھنی مجھے روزہ دھنی سرکار لے چلو میرا علاج وہی ہے کوئی مجھے نہ لے گیا کوئی مجھے نہ لے گیا پھر میں وہاں خود گیا گرتا پڑتا وہاں گیا نو راتیں میں نے وہاں کٹی میری آنکھوں کو سکون نہ ملا پھر میں واپس آیا جب میں واپس آیا تو ایک دفعہ میں غصرے میں بیٹھے تھا میں نے اپنے دونوں انگوٹھیں مار کے اپنی آنکھیں باہر نکال دیں غصرے بیٹھا تھا مجھے درب کا افاقہ نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنے دونوں انگوٹھیں مار کے نا اپنی آنکھیں باہر نکال دیں اس دن کے بعد میرے دھیلے پھٹ گئے دھیلے پھٹ گئے اب ہر وقت گندگی پانی بہتا رہتا ہے لیکن درد نہیں گیا میرا درد کیسے وہ جانتا میری بات کیسے وہ مانتا وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا اسے روکنا بھی محال تھا کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا وہ تو خود ہی ایک سوال تھا پر درد پھر بھی نہ گیا اچھا میں نے کہا بابا جی یہ لفظ ہے یہ پڑھ لیا کرو سارا دن بس پڑھتے رہا کرو پڑھتے رہا کرو پڑھتے رہا کرو لفظ کیا بتایا میں نے میں نے کہا بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے کہ ست بسم اللہ کیوں نہیں آتی آتی ہے میں نے کہا بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کرو کہہ لگا وضو یا بے وضو میں نے کہا ایک پانی والا وضو ہے ایک دھرتی والا وضو ہے پانی مل جائے پانی ونہ دھرتی والا وضو کا لیا کرو کہہ دھرتی والا وضو کونسا ہے تیمم وہ دھرتی والا وضو ہے ایک پانی والا وضو ایک دھرتی یعنی مٹی والا زمین والا پھر میں نے تیمم کرنے کا طریقہ بتا دیا میں نے کہا ایسے ہاتھ بابا جی لگا لو ریت کو ایسے جھاڑ کے ایسے موں پر پھیر لیا کرو اور پھر ایسے ہاتھ لگا کے ایسے ایک بازوں ایسے کر لیا کرو اور دوترے ہاتھ سے ایسے کر لیا کرو یہ دھرتی والا وضو ہو گیا اگر واہ پوترہ ہونڈ تا موجہ تھی گیا واہ واہ اب تو موجہ ہو گئیں ایک سکھ کا راستہ ہو ایک سکون کا راستہ میں نے بتایا کہ بابا تو سارا دن پڑھتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا نا تو میں نے اللہ کو ایسے عرض کیا مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے خالی در پہ خالی در پہ خالی بندہ آیا ہے ادھر وہ خالی ادھر میں خالی اس نے سمجھا شاید مجھے دے گا سخی سخی کے در پہ میں نے بھیجا ہے اس خالی کو میرے در سے خالی گیا کوئی حرج نہیں پر تیرے در سے خالی نہ جائے مولا اپنے نام کی بھی لاج رکھ دینا کچھ میری بھی لاج رکھ دینا بابا سارا دن پڑھتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنے گا اب تو موجہ ہو گئی اچھا سفر میں تھا میں کوئی پانچ سی سات دن ہو گئے کم بیش یا آٹھ دن سخ سردی تھی سہرات کی سردی خوب تھی اور میں سفر میں تھا پھر واپس ہوا سفر میں اور میرے پاس گدہ بھی تھا گدہ میرا تھا میں نے خود اپنے قیمتا لیا تھا مجھے گدہ چرانا آتا ہے آتا ہے گدے پہ سمان باننا اس پہ رکھنا آتا ہے اور گدے کو غسل دی لانا وہ ایسی لوٹ لوٹتا پڑھتا ہے ہاں مجھے آتا ہے اس پہ پانی بھر کے لانا مجھے آتا ہے جب میں واپس آئے نا میں نے کہا بابیس کا حال ایسے پوچھنوں ستانوی کی بات ہے 97 کی بات کتنے سال ہو گئے اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے بات نہیں بابا زندہ یا مردہ اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو خاتمہ ایمان پہ کر دے اگر خوت ہو گیا اللہ اس کی قبر کھنڈی کر دے میں واپس آیا میں نے بابے کو ڈھونڈا بابا بوریا بیٹھ کے نہیں بابا کو گھر میں تھا اس کا جھوپنیاں جیسی میں نے ملا تو میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے سکھے 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 بابی کی یہ لفظ ہیں سکھے بہت سکھے یعنی سکھ ہے بہت سکھ ہے میں نے کہا بابا جی وہ درس کا پوچھ رہا تھا کہہ رہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں سکھے سکھے آہ ساری دنیا پھر لی چین نہ ملا ساری دنیا پھر لی چین نہ ملا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی چین مل گیا ایک بندے کو سکھ مل گیا ابھی کبھی خیال آتا ہے اس بابے کے دل سے شاید دعا میرے لئے نکلی ہو بے ساختہ دعا بے ساختہ دعا نکلی ہو یا اللہ جس نے میرے دکھ درد کا مرہم کیا بے ساختہ بے دعا نکلی ہو کیا اس کا منظر ہوگا اس کی آنکھوں میں درد تھا کیوں تھا کیسے تھا کوئی وجہ تو ہوگی نہ اس نے کس انداز سے اپنی آنکھیں خود نکالی ہوگی میں سچ کہہ رہا ہوں یہ منظر میں نے دیکھا ہے یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے اور جس وقت میں دوسری دفعہ اس نے پہلی دفعہ نہیں جب دوسری دفعہ اس نے ملاقات کر رہا تھا گدے کی لگان میرے ہاتھ میں تھی اور گدے پہ سمان بندہ ہوا تھا اور گدے پہ پانی بندہ ہوا تھا کہ پانی زندگی ہے اور میں بابے سے باتیں کر رہا تھا اور بابا مجھے بتا رہا تھا سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے اس مخلوق کو انسانیت کے سکھ کا سوچ ہے مرنے سے پہلے بھی سکھ ہو اور مرنے کے بعد بھی سکھ ہو دنیا کا سکھ مل گیا اور آخرت کا سکھ نہ ملا سودا بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے سستا نہیں ہے ہمیں اسلام نے دو پیکج دیئے ہیں ایک مرنے سے پہلے کا پیکج ہے ایک مرنے کے بعد کا پیکج ہے مرنے سے پہلے کا پیکج بھی اور مرنے کے بعد کا پیکج ہی مرنے سے پہلے کا پیکج فِد دنیا حسنتم اور مرنے کے بعد کا پیکج وفِالآخرتِ حسنتم اس لئے میرے آقا مدینے والے کی سب سے محبوب ترین دعا یہی تھی اس لئے تواف نے فرمایا اس دعا کا ضرور احتمال کیا کرو اور آماز دعائیں قرآن کا پڑھنا بھی تواف میں ثابت ہے لیکن یہ دعا پہ لیا ربنا آتینا فِد دنیا اس میں دو پیکج ہیں ایک مرنے سے پہلے کا پیکج ہے ایک مرنے کے بعد کا پیکج ہے یہ دونوں پیکج ہمیں مسلمان بحیشیت انسانیت کے ملے ہیں دولت دنیا چیزیں سب کچھ ہوا سکھ نہ ہوا غم ہی غم دکھ ہی دکھ پریشانیاں ہی پریشانیاں مشکلات ہی مشکلات مسائل ہی مسائل تو زندگی میں سکھ کہاں ہوا زندگی تو غموں میں غموں میں زندگی گھلی اور غم ہی غم زندگی میں ہو مخلوق اس غم سے نکالنے کے لیے مجھے اللہ کا تغم دینا پڑے گا ہاں سدہ یاد رکھنا سدہ سکندر کی بات میرا دیفتہ مجھ سے نراز ہے مجھے دیفتہ کے قریب لے جاؤ اسے پتہ نہیں تھا ارے وہ تو شارک کے قریب ہے دیواناں اس وقت عام میں سے کوئی ہوتا تو اس کو بتا دیتا اور بتیس سال کا جوان اس کی بیبسی کی موت جس نے لاکھوں پر بیبسی کی موت کی دھاٹ اتار دیا فتوحات کے چڑھائیاں کرتے کرتے اس کی ناقابل ایک تسخیر فوج تھی جس کو کوئی ہرا نہیں سکا تھا پر ایک مچھر نے اس کو ہرا دیا ایک مچھر نے اس کو ہرا دیا اور بار بار کہہ رہا تھا میرا دیفتہ مجھے دیفتہ کے قریب کرو میرا دیفتہ مجھ سے نراز ہے مجھے دیفتہ کی طرف لے چلو جب بھی ہمارے من میں غم آئے کوئی الجھن آئے کوئی دکھ آئے کوئی تکلیف ہمیں چپک جائے کوئی دل کی دنیا بیزار ہو پر آپ بھی کہہ دیا کرو میرے اللہ کے مجھے قریب کرو گرہ اللہ مجھ سے نراز ہے ساری امت سے نراز ہے ساری انسانیت سے نراز ہے اللہ سب سے نراز ہے مسلمان یاد رکھ تو کھڑکی ہے مسلمان یاد رکھ تو کھڑکی ہے میں آپ کو مخاطب کر کے بات نہیں کر رہا آپ بھی مسلمان بیٹھے ہیں پورے ورڈ کو مخاطب کر کے اور وہ مسلمان اس وقت جنات ہے یا انسان ہے دونوں میرے مخاطب ہیں یاد رکھ تو کھڑکی ہے اگر باہر لو چل رہی ہے تو کھڑکی کے کھولنے سے لو گھر کے اندر آ جائے گی اور کھڑکی ہے پر بند کر دیں گے تو گھر تھنڈا ہو جائے گا مسلمان عرشوں پہ فیصلے تیرے آمال پہ تیرے خیالات پہ تیرے تصورات پہ تیرے جذبوں اور تیرے وجدان پہ تیرے دن دن پہ اور تیری رات پہ تیری صبح اور تیری شام پہ مسلمان فیصلے ہوں گے کبھی عیسائی یہودی ہندو اور سکھ کے آمال پہ فیصلے عرشوں پہ نہیں ہوں گے تیرے 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 اور تیری وجہ سے ہوں گے کیوں مرنے کے بعد کا پیکج تیرے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے سچ مرنے کے بعد کا پیکج تیرے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے ہماری چاہت ہے اللہ ان کو بھی دے دے ہماری خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی دے دے وہ بھی محروم نہ ہو اللہ ان کو بھی دے دے مسلمان کو سوچ نہ ہوگا اپنے جذبے اپنے حوصلے اپنی کیسیات اور جذبات مسلمان کو بڑے کرنے ہوں گے وسی ذوق جذبہ تو تنک مایا سے بایاں با ہو جا تو مہج سے دریا ہو جا ہمیں اپنے آپ کو بڑھا نہ ہوگا جب زمانے میں الجن بڑھ جائے سکھ ختم ہو جائیں چین ختم ہو جائیں سمجھ لو کہ دیوتا سے دور ہے رب سے دور ہے سمجھ لو ہم رب سے دور ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کوئی نصیحہ فیملی ان کی آتی تھی وہ نیوٹر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ایک دور بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایسے مزاق سے میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ لے آئے آپ ہس پڑے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ گن پوائنٹ پہ آئیں میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ لے آئے اجھے جب سب گھر والوں نے بات چیت کر لی اپنے دکھ دکھی آرے سنا کے کچھ مجھ سے باتیں وظیفہ کوئی دوا جو بھی ہے میں نے کہا میرے لئے کیا حکم ہے میں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں اب تھوڑا سا روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیا کریں میں نے کہا باتا ہے کوئی مشکل ہے نہیں صرف آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیا کریں بات آئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے ملے کوئی ٹیک میں سو تو نہیں رہا ٹیک لگانے والوں کا خیال کرنا میں بھی ٹیک میں شامل ہوں دیوار کی تیک بہت خطرناک اب کوئی بندے ہلے ہیں احساس ہوا ہے کہ نہیں کچھ بات تھی پھر بندہ سکتے سکتے یوں نیچے یوں رول ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ پہلے سر ہوتا ہے نائنٹی کے ظاہر پہ پھر یوں نیچے ہوتا ہوتا گول کیونکہ کمر میں لچا کہنا یوں گول ہوتا جاتا ہے یہ میرے سامنے پلر ہے پچھلے درس میں پچھلے درس میں میں نے اس پلر پہ جھگڑا دیکھا درس کے دوران یہ سامنے کے پلر ہے نا یہاں درس کے دوران میں نے جھگڑا دیکھا چھپ کرکہ میں جھگڑا دیکھ رہا تھا سات باتیں بھی کر رہا تھا ایک بندہ یوں کندہ وارتا دوسرا یوں کرتا اصل میں پہلے کابز تھا دوسرا ناجائز کابزین میں سے تھا پہلے کابز تھا دوسرا ناجائز کابزین میں سے تھا پہلے اس نے یوں تھوڑا میں نہیں کر رہا تھا آہستہ کرتے کرتے وہ جب پہلے سر گیا اس کے بعد اس کی دنگلی اندر چلے گی سامنے اونٹ سمیت خینے سے دوسرا باہر نکل گیا پہلے کابز تھا دوسرا ناجائز کابزین میں سے تھا میں نے ایک دفعہ کو جلسہ کرنے والے سے کہا میں نے کہا آپ زو زو سے نعرے کیوں لگواتے ہیں کیسے جگانے کے لئے میں نے کہا ان کی غیرت ایمانی کہہ رہا وہ یہ سوئے ہوئے ہیں پرانے ہیں صرف ابھی موتوجہ وقت جگانے کے لئے زو سے نعرہ مارو یہ راوی چھل پہ جنبی ہے کچھ از ایمان میرے پاس وہ صاحب آئے اب خود آئے پہلے لائے گئے تھے اب خود آئے خیر یہ تو ہے مجھے کہنے لگے یہ علامت یہ علامت یہ علامت یہ 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 میں نے کہا یہ تو ساری آپ کی تینشن اسٹریس کی علامت ہے یہ ڈپریشن کی علامت ہے آپ پہ یہ کیا ہو گیا کہنے لگے بس بزنس کا کام کا بوجھ ہے یہ ذمہ داریاں ہیں کچھ اچھا تو میں نے یہ کیا میں نے کہا آپ کے پاس لے چلیں بیوی کہتی ہے کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں آپ چیک کریں تو جب میں نے اسے چیک کیا میں نے کہا جادو تو نہیں ہے یہ تو تینشن ہے اور اب اس کا علاج میں نے کہا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا کہنے لگا وہ بھی ہو جائے گا کوئی دوائی میں نے کہا آدھا گھنٹا اچھا میں نے کہا آدھا گھنٹے کی پہ ترتیب بتائی کہنے لگا آپ کوئی اور میں نے کہا آدھا گھنٹا بابا جی تھے نا تو ان کو لائے ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہیں مجھے کھانسی ہے بابا جی کہیں بڑھا پہ ان نے کہا مجھے درد ہے بابا جی کہیں وہ بڑھا پہ ان نے تھینس کے تاپ پڑھا مانو کہ یہ بڑھا پہ ڈاکٹر کو نہ تھینس کے مارا تھپڑ ہر چیز بڑھا پہ ان نے کہ یہ بڑھا پہ اور میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا قبرستان میں ایک ماہی قبر کے اوپر نہ ہوا دے رہی تھی پنکے سے منہ کہنے لگے یہ کیا اس نے کہا اصل میں شوہر کے ساتھ طے ہوا تھا ہمارا پیار بہت تا محبت تھی کہ اب تک تری قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گی اور کوئی کم بخط روز بات پانی کی بالٹی ڈال جاتا ہے کوئی ایسا کم بخط ہے روز پانی کی بالٹی ڈال جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے مگر گزارا نہیں ہوا سچ رات سچ رات آپ نہ تنہائیوں میں یا انجمن میں بیٹھ کے تنہائی لے لیا کریں آپ جہاں بیٹھے ہوں یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں تنہائی اپنی خود بنا لیتے ہیں دنیا کی محفلوں میں ہم بخدا رہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدہ رہے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اس لفظ اس کیفیت کو کہتے ہیں وہ خوف قلبی ہتھکار والدل یار والد ماں کی چنل پہ کھانا پکا رہی لیکن بچے کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہے اس کی آوازوں میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے اس ماں سے پوچھو جس نے تھپکی دے دے کے بچے کو سلا دیا ہو اور وہ گھر کا کام کر رہی ہو لیکن اس کا دل اٹکا ہوا ہے کچھ دن اور سو جائے یہ کام بھی سمیت لوں کچھ دن اور سو جائے پھر بچہ چونچا ہاں کرتا ہے وہ اپنے کام تیز کر دے چلو کچھ کام اور کرلوں ابھی تک چونچا ہاں کر رہے شاید اس پر سو جائے اس کا دل اٹکا ہوا ہے کچھ دن ایسے ہوں زندگی کے جس میں اللہ اور میں ہوں بس ختم بیوی اور میں بچہ اور میں دکان اور میں دفتر اور میں جیمیدارہ اور میں موبیل اور میں نیٹ اور میں میں کو مارتے منج کر تے نکی نکی کٹ بھرے نہیں بھانڈے رب دے جیمیعاوی سو لٹ ہائے 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 کیا بات کہی ہے تو کیا سمجھاؤں آپ کو میں کو مارتے منج کر ہاں جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میں کو اتنا مار کے منج ہو جائے منج کا بان نہیں ہوتا میں کو اتنا مار کے منج ہو جائے کہ نکی نکی کٹ روز عمل کر پر کر استقامت کے ساتھ یعنی نکی نکی کٹ ہوتے ہیں نا کترہ گرتے گرتے پتھر میں سراخ کر دیتا ہے ہاں میں نے کیا کیا کارپٹ اٹھائی نا دیمک نے ماربل کے اندر سراخ کر دی آپ کبھی چک کریں دیمک ماربل اور پتھر کو کھا جاتا ہے اس نے کارپٹ کے نیچے اس کو جگہ نہیں ملی اس نے ماربل کے اندر سراخ کیا میں کو مار کے منج کر تے نکی نکی کٹ روز عمل کر تھوڑا کر پر روز کر نکی نکی کٹ چھوٹی چھوٹی چھوٹ لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا آگے سنیں آگے ملے گا کیا بھرے نہیں بھانڈے رب دے رب کے بھانڈے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے بطر تو خالی ہیں خالی ہیں بھرے نہیں بھانڈے رب دے جی میں آوی سو لٹ جیسے لٹ لٹ لگا دے پر پہلے میں کو مارتے مجھ کر ہاں یہ میں اندر جو ہے نا اس کو نکال دے اور یہ کسی فقیر کی صحبت کے بغیر اور چوتوں کے بغیر اور ناگواریوں کو سہنے کے بغیر ناگواریوں کو سہنے کے بغیر ناگواریوں کو سہنے کے بغیر یہ نہیں جائے گی میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی تے نکی نکی کٹ عمل کرتا جاؤ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ تو ہو کسی بھی حال میں تیرے پر حال آئیں گے کبھی تنگ دستیوں کے کبھی غم کے کبھی گواریوں کے کبھی ناگواریوں کے کبھی سکھ کے کبھی دکھ کے کبھی الجھن کے کبھی سلجھن کے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ قدرتِ غزل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جاؤ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر گونا نہیں کر سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جاؤ گونا نہیں کل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جاؤ آہ کبھی دکھ آئے نا تو پھر تنہائیوں کے کچھ لمحے اللہ سے لے لیا کریں دنیا میں سب کچھ ہو سب کچھ ختم یہ معزن پر یہی پیغام تو دیتا ہے آج میں آپ کو آپ کا ایک بھولا ہوا عمل بھی یاد دلا رہا ہوں ایک عمل میں نے بتایا تھا کون سا صورت تغابن اور صورت رحمان کا ایک عمل دیا تھا یاد ہے گھول گئے اس کے انوکھے کرشمات سامنے آئے ہیں وہ آج آپ کو بتاؤں گا انوکھے جس نے مجھے ہلایا مجھے چونکایا اور اس لیے بھی بتاؤں گا یہ بھولا وہ سبک ساتھ ساتھ یاد ہوتا رہے پچھلی دورائی بھی ہوتی رہے نا تو کیا بات کر رہا تھا کبھی 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 ساری دنیا کی تنہائیاں ساری دنیا کے رابطے ختم کر دیا کر میں نے ایک مثال نہیں دی تھی ایک بندہ میرے پاس آیا کہلنے کہ وہ موٹی پین والا چارجر ہے ہاں ہے یہ لگا دیں میں نے کہا ابھی تو ہاتھ ملائے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں میں جانے لگا ہوں کہلنے کہ میں نے موبائل آف کیا ہے تھوڑا سا لگا دوں گا گزارہ اچھا خاصا ہو جائے گا اگر موبائل آف ہو تو چارجنگ جلدی ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی اگر موبائل آف ہو چارجنگ جلدی ہوتی ہے کبھی کبھی نا سوتے ہوئے اگر دل میں آ جائے میں تو کہتا ہوں ابھی ابھی چلو دل میں آ جائے تو کبھی سوتے ہوئے رات کو دل پہ ہاتھ رکھ کے یا بائسوں یا نوروں کی موٹی پن لگا کے اور اس کو چارجنگ پہ لگا کے پھر سو جائے کرو موٹی پن لگا کے اس کو چارجنگ پہ لگا کے ہمارے دوستے نے نے موبائل آیا تھا ایک موبائل کین لگا یہ میں نے کیا ہے کہ روسی ٹریکٹر ہے موبائل تھا موٹا ہو کرنا گرتا ہے نہ ٹوٹتا ہے پانی میں گرتا ہے نہیں جاتا اور کہاں روسی ٹریکٹر ہے نا بڑے وزن کھیج لیتا ہے اب بھی جتنی بڑی بڑی لکڑیاں گنے کی ٹرالیاں میں اس دن جا رہا تھا وہاں سہرہ میں تو جس آج کل گنے کی لینے لگی ہیں نے روڈیں بلا کے ہیں تو جس میں شوگر مل کے سامنے سے گزرا ہر شوگر مل کے سامنے میں نے چک کیا بہتا روسی ٹریکٹر آگے لگا ہوا تھا اور پیچھے تنہوں وزن لگا ہوا تھا اور وہ کہاں کہاں لگا یہ روسی ٹریکٹر ہے موٹی پین سے بس تھوڑا سا بن کرو فوراں چار جاتا ہے تین دن چل جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ کبھی کبھی موبائل چارج کر لیا کرو میں کہتا ہوں روز کر لیا کرو دل پہ ہاتھ رکھ کے گیار دہ پڑھ لیا کرو کیا یا بائس ہو یا نور ہو یہ پڑھ کے نا اس کے بعد موبائل آف ہو پین لگا سوچ آن کر کے کوردیا کرو اور درمیان میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی وہ کیسے کروٹ بدلیں گے کچھ آنکھ کھل جائیں گی جوانوں کی نہیں کچھ عمر دھلے ہوگی چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال کے قریب ہلکے سے جھٹکے لگتے ہیں لائٹ کے آن آف ہونے کے وہ اگر لگے بھی صحیح کوئی بات نہیں چارجنگ ہوتی رہی چارجنگ ہوتی رہی کبھی کبھی نہ دنیا کے سارے نظام میں آپ کو صورت تغاب و رحمان کا عمل بتاؤں گا مجھے جانے نہ دینا میں بھول نہ جاؤں گا ہی وہ بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی نہ دنیا کے سارے مشاغل اور پریشانیاں چھوڑ کے نہ کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتے ہیں اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتے ہیں اللہ سے باتیں کیا کریں اللہ ہم نے دکھ سنایا کریں اور اللہ کے ساتھ راض و نیاز کیا کریں اپنے آپ کو پل بھر میں تنہا کر لیا کریں پل بھر میں تنہا کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے نہیں چھوٹ رہی اللہ یہ حرام کے راستے ہیں وہ رزق کی شکل میں ہے جس شکل میں ہیں اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں اللہ مجھ سے شڑوا دے پر شڑوا ایسے بغیر زلط اور رسوائی بغیر آزمیش اور امتحان کے ایسے شڑوا مولا آفیت کے ساتھ اللہ سے کہہ دے مولا تو نے اولاد دی ہے ایسی اولاد میں میری آنکھوں کی تھنڈک بنے اللہ سے باتیں کرو اللہ کو دکھ سناؤ اللہ کو دکھ سناؤ بندے کو دکھ سناتے جاتے ہیں بندوں کے سر میں درد پڑ جاتا ہے ہاں بندوں کے سر میں درد پڑ جاتا ہے وہ یہ ایک مریض ایک مریض تھا پرانا لالا رفیوس ہے کہہ رفیوس کا نام اوہ مجھ سے وہ لکڑی کا گام کرتا ہے یہ کارپینٹرہ مستری کا لکڑی کا تو مجھے کہنے لگا خود ہی کہنے لگائی یہ کھاؤں میں نے کہا نا یہ نہ کھاؤں اچھا کہنے لگا یہ کھاؤں ہاں میں کہا یہ کھاؤں پھر کہنے لگا یہ کھاؤں میں نے کہا نا میں نے کہا آپ ایسا کرو جو چیزیں ہیں نا اپنا لکھ کے شیڈول بنا کے لے آؤ میں اس پر نشان لگا دوں گا یہ کھاؤں نہ کھاؤں کہنے لگا اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں سب کچھ کھاؤں آپ کا سر نہ کھاؤں سب کچھ کھاؤں پر آپ کا سر نہ کھاؤں وہ بندہ گب تک چلتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سر کھا رہا ارے میرا اللہ حسنوالا حلم والا کریم ہے اور اسے پتہ ہے جو کچھ یہ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اسے پتہ ہے مجھے دوکھیں دے رہا ہے پھر جا کے ویسے کرے گا دو نمبریاں کرے گا اسے پتہ ہے کہ اس کے اس نے پہلے بھی کئی وعدیں توڑے ہوئے ہیں نرہ بے وفا نرہ جوٹا پھر بھی کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں میرے حبیب کا امتی ہے نا مدینے والے کا ساتھ ہے تیرے ساتھ تیرے پیچھے سٹیمپ لگی مدینے کی ہے ہے کلمی کی ساتھ اچھا کوئی نہیں میں ایک خیالات کی دنیا میں کہہ رہا ہوں فرشتے اللہ کو روکتے ہیں فرشتے روک نہیں سکتے میں ایک تخیل کی دنیا میں کہہ رہا ہوں فرشتے اللہ کو روکتے ہیں یا اللہ یہ وہ بندہ ہے وہ بندہ ہے دور پر فرشتے کہ یا اللہ میں گواہ ہوں تیسرا کہتا ہے فور اندیشی سر کھولتا ہے کھاتا کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ پاک کھاتے کو دیکھے اس سے زیادہ جانے یہ نا دہندوں میں سے ہے پہلے بھی اس کے سارے کام کھاتے کھالی ہیں یہ فلاں وہ تھانے میں بندوں کے دفتر ہوتے ہیں نا فلاں کون سے ہوتے ہیں کیا نام کہتے ہیں تھانے میں ہاں فلاں وہ ڈکیٹ اس میں ہاں بستہ بے یا اللہ یہ بستہ بے کا بندہ ہے ڈکیٹ چور دوکہ باز رستہ گیر یا اللہ یہ اس میں سے ہے اے فریسٹہ ایسا سے دوڑا وہاں کہا یا اللہ فلاں کامیز نے یہ کیا تب میں اس کا گواہ ہوں دوسرا ایدر سے آیا بندہ کام پر آئے کے ابھی ہو گیا اللہ پاک نے ایسے مسکرہ کے نظر دیکھا اللہ نے کہا تجھے پتہ ہے میرا ایک نام ہے اور قریم میرا نام ہے اور وہ نام کیا ہے قریم ہے تو انہیں کیا مانگا تھا اللہ پاک پوچھیں کیا مانگا تھا یا اللہ یہ یہ مانگا فریسٹے چیزتے چلاتے رہے گئے اللہ کہنے لگا چھپ کرو میں خوب جانوں لیکن میں نہ دوں گا تک دے گا کہوں ساری مربطوں سے مانگتا رہا پر مربطوں نے نہ دیا اور اور نہ جانے میں یہاں جانے میں سنم سے نکل گیا سمد تو سنم نے تو اب تک نہ کہا لبائک اور میں سمد بھی لبائک نہ کہوں پھر سنم اور سمد میں فرق کیا ہوا اللہ سے باتیں کریں اللہ کو دکھ سنائیں دنیا کو دکھ سنائیں دنیا والے کہہ لے کہ کانت بنا کے لیا انہیں کہ اچھا چھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے سر ناکابت یار چیز کا دنیا کو بڑے دکھ سنائیں اللہ کو دکھ سنائیں اللہ کا سر نہیں اللہ بڑا کریم ہے حوصلے والا حلم والا حضمت والا میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا کہ سورت تغابن اور ایک حدیث مبارکہ کا بقیادہ حوالہ دیا تھا حوالہ یہ دیا تھا حدیث مبارکہ کا حوالہ یہ دیا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بالوں پہ سورت تغابن کی پہلی پانچ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہر بچے کی جھنڈ پہ اس کے بالوں پہ سورت قرآن کا قرآن کا انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق مدینہ والی کا زندگی کے ساتھ تعلق اسلام کا زندگی سلامتی کے ساتھ تعلق اور اللہ کا ان ساری کائنات اور انسانیت اور زندگی کے ساتھ تعلق ہے یہ سورت تغابن اور سورت رحمان یہ سمجھ میں انسان کی زندگی کے لیے اوکسیجن اب اوکسیجن کو آپ سمجھتے ہیں انسان کے زندگی کے لئے اوکسیجن بس صورت رحمان اور صورت صورت تبب انسان کے زندگی کے لئے اوکسیجن میرے سامنے تین واقعات آئے ہیں وہ تینوں میں آپ کی خدمت میں عز کرتا ہوں اس کے فضائل خوائد برکات کمالات میں نے آپ کی خدمت میں عرش کیے بہت زیادہ عرش کیا اس کا طریقہ بھی عرش کیا تھا کہ چالیس بار یا اکتالیس بار اور یہ وضاحت بھی عرش کی تھی یہ وضاحت بھی عرش کی تھی کہ اکتالیس کا عدد بھی ہمیشہ چالیس ہی ہوتا ہے بعض اہل اللہ نے اللہ والوں نے ایک سو ایک دفعہ لکھا و پڑھو وہ ایک سو ایک دفعہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں وہ سو کا عدد ہوتا ہے ایک اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی چھوک جائے تو چالیس پورا رہے سو پورا رہے یعنی اگر چھوک جائے اکتالیس دفعہ پڑھنے میں تو سو کا عدد پورا رہے سمجھ گئے سو کا عدد پورا رہے یہ اکتالیس اور چالیس ایک ہی چیز ہے تو اکتالیس دفعہ سورت رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے آپ کو عرش کیا تھا بہت عرشت پہلے اور اکتالیس دفعہ سورت التوابہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کے ساتھ بار درود ابراہیم یہ کوڑا گھڑا لے کر کوڑا گھڑا ابھی اس دفعہ سندھ میں تھا اندرون سندھ ایک جگہ ہے اس کا نام پریالو ہے کیا نام ہے پریالو ہے وہاں میرے پاس چھٹ آئی وہ نیٹ پہ ڈال دیا میں نے جو دیا تھا وہ جس میں خجور کے فائدے اور نبوی وزاؤں کے فائدے نہیں ڈالا تو وہ انہوں نے چھٹ دی کہ مٹی اور لکڑی کے برطنوں کے کوئی فائدے بتائیں ہمیں مٹی اور لکڑی کے برطنوں کے فائدے بتائیں میں صرف گھڑے کا ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ کو مٹی کے برطنوں کے برطن کا ایک فائدہ بتاتا ہوں میرے پاس ایک پیتھالو جی کے بڑے سبجیکٹڈ آدمی تھے حکیم عبداللہ صاحب جہانیاں والے بلوڑ تھے ان کے بیٹے تھے ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب پیتھالوجس تھے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھے یہ دربار ہسپتالیت آتا صاحب کے پیچھے یہاں کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اب وہ اس وقت بیریٹ آن میں رہتے ہیں یہ بار ریسرچ میں نے ان سے بھی سنی اور میں نے اس کی بہت اور بھی ریسرچ کی اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا یہ بہت اس کے ریسرچ ہے مٹی کے برطن کا یہ اصول ہے مٹی کے برطن کا یہ جراسین کو اپنے اندر سے چھان کے باہر نکال دیتا ہے اور پانی کو خود بخود فیلٹر کر دیتا ہے یہ اصول ہے مٹی کے برطن کا یعنی جتنا پیور پانی گھڑے کا ہوگا اور گھڑا جتنا کورا اور نیا ہوگا اتنا اس کا پانی پیور ہوگا اتنا صاف سترہ ہوگا اور اس کے پانی کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی جراسین کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس کسی قسم کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ مٹی کے برطن کی اللہ نے شان رکھی ہے جس دن سے مٹی کے برطنوں سے گئے ہیں اور پلاسٹک کی بوتنوں اور برطنوں پہ آئے ہیں بیماریاں اس دن سے ہماری کم ہو گئی ہیں اس دن سے تکلیفیں کم ہو گئی ہیں اس دن سے جراسین کم ہو گئے ہیں اس دن سے ہسپتالیں ختم ہو گئی ہیں اس دن سے میڈیکل سٹور بلکل بند ہو گئے ہیں اس دن سے حکیم ڈاکٹر بے رزگار ہو گئے ہیں اور اس دن سے معاشرے میں امن آ گیا ہے اچھا میں الٹ ہو گیا ہوں میں اس دن سے پار کر لیتا ہوں دنستہ الٹ ہو گیا ہمارے ایک دوست ہے نا وہ ابھی بھی پسو آئے ہوئے تھے رحمت اللہ صاحب تو وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو الٹی پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا رحمت اللہ صاحب وہ کتاب آپ حدیث کی کتاب تھے تو الٹی پڑھ کے سنا رہے تھے ان پڑھ تھے سن سن کے حدیثیں یاد ہو گئیں تو کتاب الٹی پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا رحمت اللہ صاحب آپ نے کتاب الٹی پڑھ رہی ہے تو کہنے لے گے میں نے الٹی پڑھنے کی مشک کی ہوئی ہے اسے اتنا ہم پڑھ ہے کہ پتہ نہیں کتاب سیدھی کونسی ہے الٹی کہاں سے ہے پر حدیث پوری پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی اس کی زیر زبر سن 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 کے کہنے لے گے میں انیس سو چبون سے سننے لگا ہوں پرسوں میرے پاس یہاں بیٹھے تھے ملنے آئے کوئی تس ہیں انیس سو چبون سے میں حدیث سننے لگا ہوں اور اللہ نے مجھے اس کام میں حدیث میں لگایا ہے چبون سے لے کر اب تک کوئی ساٹھ سال تو ہو گئے ہوں گے ہاں سکسٹی سکسٹی وان ساٹھ سال تو ہو گئے نا تو یہ میں نے جو ترتیب آپ سے عرش کی ہے یہ الٹی دانستاز کی ہے مٹی کا گھڑا مٹی کے برطن ویسے اتنا بتا دوں دنیا پھر آ گئی ہے مٹی کے برطنوں کی طرف ابھی اور آئے گی دیکھنا تو سنگھ ابھی اور آئے گی فطرت لوٹ پڑی ہے سوتی کپڑے کی طرف چمڑے کے برطن کی طرف ہے چمڑے کے جوتے کی طرف لکڑی اور مٹی کے برطن کی طرف فطرت لوٹ پڑی ہے آ گئی ہے ابھی دیکھیں اور آئے گی دیشی گھی میں کہنے لگے سارے جہان کا کالیسٹرول ہے اب دیشی گھی بڑھ گیا ہے جیتون کا تیل بڑھ گیا ہے ابھی دیل تو سی ہوتا کیا ہے مٹی کا برطن کا کورا گھڑا ہو اگر بلفز نہیں ہے اب میرے یورپ امریکہ میں سننے والے ورڈ میں سننے والے نیٹ پہ موجود ہیں وہ کہنے لگے کہاں پچھلے درست میں مجھے یاد آیا جہازوں کے ذریعے مٹی کے گھڑے گئے ہیں وہ مشینوں سے چک کو یہ چبل آئے وہ نے کہاں چک کرو دیکھو اگر کوئی خطرناس چیز ہے پر خیال کرنا ٹوٹ جائے گا خیال کرنا مجھے ہاں مجھے اچانک یاد آیا پتری اکلی کی بات ہے کہاں میرے درستے نا مٹی کے گھڑے جو ہیں وہ جہاز کے ذریعے گئے ہیں انہوں نے کہاں بابا خیال کرنا انہوں نے کہاں یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہاں یہ چیز کا پتہ نہیں انگریز آیا انہوں نے کہاں جلی بھی کیا ہے انہوں نے کہاں ہیلی کھانے بڑا مزا آتا ہے انگریز نے کہاں جلی بھی کیا ہے انہوں نے کھا کے دیکھو انہوں نے کہاں ہے سمجھے دار کیسے باتی ہے انہوں نے کہاں یہ بات تو چھوٹ پکھائی جا مٹی کے گھڑے گئے کہ مٹی کا کورا گھڑا ہو دل فرس نہیں ملتا تو پانی کی بوتل ہو کوئی برطن ہو کوئی بھی چیز ہو اسے پانی بھر لیں اور اکتالیس بار صورت الرحمان اور اکتالیس بار صورت التغاو اور پڑھ کے نہ اس پہ دم کریں ایک بندہ پڑھ لیں دو تین مل کے پڑھ لیں پر ایک میری منت ہر دفع عرص کیا کرتا ہوں اور خود پڑھئے گا قرائے کا کام نہ کرائیے گا ہاں بس خود پڑھئے گا مخلصین بیٹھ کے پڑھ لیں بس یہ ایک دہا پڑھنا کافی ہے ایک دہا پڑھنا کافی ہے جو تین واقعات میں یہ آپ کو ترقی برس کر رہا ہوں جو تین واقعات میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک صاحب اپنا جگر ٹانس پلارٹ جگر لے آئے پہنے سے لگوا کے بقول ان کے کہ میرا پونے تین کروڑ لگ گیا ہے اچھا ڈیر سال تقریباً چلا ڈیر سال کے بعد جھٹکے لگنا شروع ہو گئے جگر کو جگر کہے میں کام نہیں کرتا میں پرایا ہوں تیرا ہوں نہیں اب بیچارے پھر گئے اسی ملک میں چین میں اور چین کے پر جا کے پھر کہا انہیں گے یہ جگر ٹھیک چلا لیکن آپ کے جسم کے اندر ایسا کوئی نظام خراب ہے جگر کام کرنا چھوڑ گیا اب اور ہوگا اور کے لئے اور پیسے اتنے چاہیے اچھا کسی نے کہہ دیا کہ وہ تاریخ سے بات کرو اب میں ایک باکس لگانے لگا ہوں بات پہ بات یاد آئی یہ جگر والی بات پہ یاد رکھنا مجھے پکڑے رکھنا ایک باکس لگانے لگا ہوں نیٹ پہ بھی کیوٹر پہ بھی رسالے میں بھی کہ وقت لینے کے لئے پہلے ہم چھ مہینے کا ٹائم دیتے تھے سب کا مطالبہ تھا کہ یہ تین مہینے کا ٹائم دیا تھا ہم نے مطالبہ مانا پھر مہینے کا ٹائم دیا اب مہینے کے ٹائم پہ گریبان پکڑنا شیشے توڑنا گالیاں دینا عمومی سی بات ہے گندی زبان استعمال کرنا عمومی سی بات ہے میری ماں بہن نہ چھوڑنا عمومی سی بات ہے اچھا ایک اصول ہے جب سسٹم پہ بہت زیادہ لوڈ ہو پتہ ایسے چلتا ہے کہ موبائل ایفون بند ہے اصول ہے سسٹم پہ لوڈ ہو کالیں چل رہی ہوتی ہیں بندہ مستقل ٹائم دے رہا ہوتا ہے لیکن سسٹم یہ بتاتا ہے کہتے کی ہولڈ کر کے آپ رکھ دیتے ہیں دوکھا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم ٹائم دیتے ہیں آپس میں ٹائم بانٹ دیتے ہیں آپس میں ٹائم ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں انشاءاللہ نہیں سسٹم اس وقت کتنا زیادہ ہوتا ہے پورے ورڈ کے یعنی میں جب ہفتے کے دن کالیں سنتا تھا نا بعض اوقات دس دس منٹ میری کالیں کٹ رہی ہوتی تھی سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ کالیں تکڑا رہی ہوتی تھی اور کٹ رہی ہوتی تھی تکڑا رہی ہوتی تھی کٹ رہی ہوتی تھی یعنی بلا مبالگہ کہہ رہا ہوں میری پانچ سات منٹ کے اندر بیالیس بیالیس بس کالیں ہو جاتے تھی آ رہی ہیں کٹ رہی ہیں آ رہی ہیں کٹ رہی ہیں سسٹم اتنا زیادہ ہے جیسے ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کہتا ہے میں پکڑوں وہ کہتا ہے کوئی کال پھر جا کے لگتی تھی میں چھپ کر کے اب دیکھ رہا ہوتا تھا کالیں کٹ رہی ہیں کٹ رہی ہیں کٹ رہی ہیں اور نے کہا تاریخ سے ٹائم لے میرے پاس آئے میں نے کہا اس کا علاج سے صورت تغابن اور صورت رحمان ہے یہ کر لو مریض انشاءاللہ بچ جائے اور نیا جگہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں نیا جگہ اور میں نے کہا کورا گھڑا لے لو فائدہ زیادہ ہوگا اگر نہ ہو انہوں نے کہا کورا گھڑا گھڑا میسر ہے چھوٹا گھڑا لے لو چھوٹی گھڑی لے لو گھڑا لے لو چھوٹا بڑا لے لو گھا گھر لے لو انہوں نے لے لی میں کچھ ماہ پہلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں لے لی عمل کیا مجھے کہنے لے جی کہ میرا بیٹا حافظ ہے وہ کہتا ہے اگر روزانہ میں پڑھتا رہا ہوں اکتالیس بار تو میں نے کہا نہیں روزانہ اکتالیس بار نہ پڑھے روزانہ گیارہ بار سات بار یا تین بار پڑھ کے دم کر دیا کریں اس کی وجہ یہ ہے اتنا پڑھ کے طلب سے پڑھ بے طلب پڑھنا نہ طلب سے پڑھ سمجھ گئے نکی نکی کٹ نکی نکی ہاں نکی نکی کٹ طلب سے پڑھ تین بار پڑھ روزانہ پہلے اکتالیس بار تو پڑھ لے نہ بقیہ جو پڑھنا ہے کس سے پڑھ طلب سے پڑھ تین بار پانچ بار سات بار گیارہ بار روز پڑھ لیا کر اور اسی پانی پہ دم کر دیا کر اسی پانی پہ اور سارہ دن یہی پانی پیو آپ کا جو کھانا پکے اسی پانی سے چاہے وہ گھر والے بھی کھا لیں جو پانی پیئے یہی چاہے پیتے ہیں یہی کوئی بھی چیز اس بچے کو باہر لے جائیں آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں اس کونے پہ یہ بچہارہ اکتا گیا ہے درست سنتے رہیں لیکن اس کونے پہ جا کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ ریلیکس ہو بچہارہ راستہ دے دیں بچے کے لئے میں نے کہا سارہ دن یہی پانی پانی جو ہے یہی پیتے رہیں پیتے رہیں اور مستقل کریں انشاءاللہ جگر اللہ کے فضل سے اپنے کام پہ واپس آ جائے گا اور ایک میں نے کہا میں نے کہا اگر پیسے ہوں تو تین سو اونٹ صبح تین سو اونٹ شام صدقہ کریں ہاں تین سو اونٹ پتہ ایک اونٹ کتنے کا قربانی میں اونٹ کتنے کا آتا ہے کسی نے خطکہ کیا ہو تو ایک ایک کتنے لاکھ کا دیڑ دیڑ لاک تین دیڑ لاکھ سے اوپر اوپر تمہیں کم اور اگر دیڑ لاکھ کا ایک اونٹ ہو اور تین سو اونٹ کتنے کے بنے ساڑھے چار کروڑ روپے کے ساڑھے چار کروڑ روپے کے تین سو اونٹ بنے ساڑھے چار کروڑ صبح اور ساڑھے چار کروڑ شام تو کتنے نو کروڑ روپے کے میں نے کہا روز صدقہ کر دیا کرو تین سو اونٹ صبح تین سو اونٹ شام میں لگا یہ کیسے میں نے کہا تین سو دفعہ اللہ اکبر صبح اور تین سو دفعہ اللہ اکبر شام کو حدیث میں آتا ہے میں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑتا ہے اسے ایک اونٹ زبا کرنے کا صدقہ کرنے کا خیرات کرنے کا سواب ملتا ہے کیوں ایک دفعہ اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا حدیث ہے پکی حدیث ہے اس میں مشکی نہیں میں نے کہا یہ صدقہ کر دو اور صورت تغابن والا عمل کر دو یقین یعنی ہے کچھ سستے کے بعد ان کی طرف سے مجھے کسی کے ذریعے پیغام ملا کہ یہاں کے مقامی لاہور کے بڑے دکٹر ہیں جگر کے ان کو چیک کرایا تو کہنے لگا چالیس فیصد جگر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ کہنے لگے حیرام کن بات ہے آپ پہلے اسی طرف کے پاس گئے تھے اس نے کہا جہاں سے جس ملک کے پاس ہے اسی میں جاؤ میرے بس کا کام نہیں ہے جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور ان قریب آپ کی موت واقع ہو جائے گی وہ حیرام ہوا کہ مجھے وہ علاج تم بتاؤ کہاں سے علاج کرایا کہ جگر نے چالیس فیصد کام کرنا شروع کر دیا میں نے کہا اس کو بھی علاج نہ بتانا اس کو سمجھ نہیں آئے گی پھر کچھ حصے کے بعد میں نے کہا اس کو ٹیسٹ کرانا میں نے یہ پیغام بھی دیا کچھ حصے کے بعد ٹیسٹ کرایا تو اس نے کہا یہ جگر نے ستر فیصد کام شروع کر دیا ہے ابھی پچھلے ہفتے کی رپورٹ جو ملی اس مریض کی وہ تین سو بار اللہ وقت پر صبح شام اور میں نے ایک ساتھ اضافہ یہ بھی کیا تھا اگر سارا گھر تین سو بار اس کی طرف سے پڑھے تو فائدہ زیادہ ہوگا پھسی ہوئی بس ہو اور ہر سواری کہے تُو اتر کے دھکا دے اور ڈرائیور کہتا ہے میں بیٹھا رہا ہوں سارے دھکا دو پل میں نکل جاتی ہے میں ایک دور کالج میں جا رہا تھا بس رک گئی اب وہ اوکے تُو اتر وہ کوئی تُو اتر انہوں نے کہا سارے اترو کنڈیکٹر کو آیا حصہ اس نے ایک من تیسیس کلو کی گالیاں دی سارے اترو اترو سارے انہوں نے کہا دھکا دو اب جو دھکا دیا بچل پڑی اور مردوں میں ایک تکلیف ہے بڑی پرانی عردوں میں تکلیف پرانی یہ ہے کہ روز نیا وظیفہ بدلتی ہے مردوں میں تکلیف یہ ہے فوراں کیچپ پڑا ہوا نہیں میرے پاس تو نوے فیصد آنے والے سو فیصد نہیں نوے فیصد آنے والے مرد یہ ہیں وہ کہتا ہے میں نپڑا نپڑا یہ اللہ کا بندہ انہوں نے کہا ستر فیصد اوہ پریشان وہ کہتا ہے مجھے علاج بتاؤ کون سا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ابھی نہ بتاؤ ابھی کی اطلاع جو مجھے ملی انہوں نے کہا جی اس کو باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے جگر کام کر رہا ہے اور بہترین صحت ہے اور بہترین فٹنس ہے میں نے کہا اب اس کو جا کے ڈاکٹر کو بتاؤ ہم نے صبح شام تین تین سا اونس دبا کیے تھے اور ان کو صدقہ کیا تھا صدقہ کیا تھا اور صورت تغابن اور صورت رحمان کا پانی بھیا تھا اب اگری اطلاع سنیں میں نے کہا آ کے بتانا ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ اکبر شارٹ پیکجی نہ بتانا فل پیکج بتانا جب اس کو جا کے یہ کہا تو وہ فورم کہنے لگا اس نے کہا جی کہ تین سا اونس تو ممکن نہیں صورت تغابن ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا اس کو پریشان ہو گیا ان کو جا کے کہو کہ تین سا اونس سے مراد یہ ہے اس بقیدہ ڈاکٹر نے میری اطلاع کے مطابق اس مریض نے کہا کہ سپیشل وہ چیز لکھی لکھ کے اس نے کہا جی میں فورٹ سٹیٹ اس کی بناوں گا جو مریض آئے گا اس کو دوں گا کہ یہ بھی ساتھ کرو حالانکہ اس نے یہی کیا تھا وہ یہ بھی کہتا ہے ساتھ کرو اس کی ایک وجہ یہ ہے یہ سارے کر چکا تھا اب اس یہی پہ آیا تھا اشارہ نہیں سمجھے میرا تین کروڑ داکٹر نے لیا تھا کونے تین اور پتہ نہیں کتنے لگا چکا ہوگا اندازہ میرے ایک مطابق چار کروڑ لگا دیا جگر صاحب نے کام نہ کیا داگ جگر باقی رہا اور جگر مراد آباد ہی مراد آباد چلے گئے اور کہنے لے کہ آہا میری پیچھے آ انہوں نے کہا میں کیسے آؤں گزائج یہ ہے کہ جب آئے اللہ کے نام پہ اور اور سکندر کے لفظ پہ مجھے دیفتہ کے قریب لے جاؤ مجھے دیفتہ ملاؤ لگتا ہے میرے دیفتہ مجھ سے نراز ہے جب اس پہ آئے تو کہنے لگے کہ پھر کیا کہا یہی یہ تھے یہی اور ڈاکٹر سارے لگا یہ بھی ہمارا جگڑا اس وقت یہی اور بھی پہ ہو رہا ہے ہی اور بھی پہ ہو رہا ہے ایک پیدا یہ ہے دوسرا سنیں جو میرے تین مشاہدے میں آئے ایک خاتون ملی بے اولاد تھی یہ کسی اور نے سنایا مجھے بقیدہ اس نے لکھ کے دیا میں نے کہا لکھ کے دو اپنا پتہ مکہ موبائل نمبر لکھا بے اولاد تھی اولاد نہیں ہوتی تھی جداد بہت زیادہ تھی میں نے ان سے انہوں نے یہ عمل سنا میں نے نہیں عرش کیا مو سے نکلا انہوں نے یہ میرے دس میں عمل سنا سن کے انہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے صرف تغابن والا عمل کیا اور اس خاتون نے روزانہ کہتی میں حسب توفیق پڑھ پڑھ کے اس پانی پہ دم کرتی رہی ہے اور پیتی رہی کہنے لگے کہ میں نے کوئی سال سوہ سال یہ عمل کیا سال سوہ سال کے بعد اللہ نے ہرہ بھرہ کر دیا بقال ان کے کہ اس خاتون کو آٹھمہ ماہ ہے اور ڈاکٹر نے الٹرسون میں بتا ہے کہ بیٹا ہے اللہ کے فضل سے اس عمل کی وجہ سے جبکہ بقال ان کے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا شادی کو اور تمام تدابیر ناکام ہو گئی تھی اللہ نے اپنے نام کی برکت سے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے اور تیسرا واقعہ سنیں تیسرا واقعہ یہ واقعہ یہ ہوا ایک صاحب کو پانچ بیماریاں اکٹھی تھیں شوگر ہائی بلڈ پریشر ہپٹائٹس میدے کا آلسر گینگرین پاؤں گل گیا تھا دکٹر کے مطابق دو انگلیاں تین انگلیاں کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا یہ بیماریاں جوڑوں کا درد گھوٹنوں کا درد ان بیماریاں مبتلا اور عجیب بات یہ ہے معاشی طور پر بلکل ختم فنانشری ختم کہیں سے سود لے بیٹھے تھے سود نے اپنا کام دکھایا سود نے اپنا ہاتھ دکھایا سود نے اس کو خارے کر دیا اب یہ ملے ان کو کہا کہ یہ پڑھیں کہنے لے کہ پڑھے ہوئے نہیں کسی سے پڑھوانا نہیں ہے خود پڑھنا ہے بہنے پڑھ لیں ہاں بہنے پڑھ لیں میری ایک بھا بھی ہے ہاں وہ پڑھ لیں انہیں کہ میری ایک محلے دار ہے وہ بیچاری ہماری گھر آنا جانا ہے میں نے کہا وہ محلے دار اور بھی پڑھتی ہے لوگوں کے ہاں جا کے پیسے لینے والا سسلا نہیں ہاں وہ پڑھ لیں وہ پڑھے اور سارا دن میں آپ نے میں نے اس کو کہا ان پڑھ آدمی تھا میں نے کہا اللہ اکبر تو خود پڑھ سکتے ہوں کہہ نے کہا یہ پڑھ سکتا ہوں میں نے کہا اللہ اکبر پڑھ اور پڑھتا جا اللہ اکبر اور اللہ اکبر پڑھتا گیا تین تصویریں صبح شام پڑھ سارا دن کھلا پڑھ پڑھتے پڑھتے یہ عمل کیا سب سے پہلے جو چیزوں سے خوشکبری ملی اور یہ زخم میں نے خود دیکھا پہلا زخم دیکھا تھا سچی بات ہے مجھے میرے پاس ائر فریشر پڑھا ہوتا ہے وہ کمرے والا کیا بلا ہوتی ہے ہاں یقین جانے میں مسلسل اس نے پٹی کھولی حالانکہ میں نے اس کو کہا پٹی نہ کھول پٹی کھولی میں نے مسلسل ائر فریشر ائر فریشر اور اتنی زیادہ بدگو تھی اتنی زیادہ سمیل اتنی زیادہ گندگی تھی جبکہ وہ بچارہ پٹی روز تبدیل کر رہا تھا سب سے پہلے جو چیز اللہ نے اپنے نام کی برکت سے اسے دی صورت الرحمان اور صورت تواب ان کی برکت سے اس کا زخم کی بدبو ختم ہو گئے اور ٹیپ ختم ہو گئے اور وہ زخم بھرنا شروع ہوا اور وہ کہنے لگے میری دواؤں گولیاں پیتیس چالیس گولیاں ہیں سارا دن میں ملا کے اب میری گولیاں پانچ کم ہو گئی ہیں اور کم ہو رہی ہیں دل ٹھیک ہو گیا اٹھنے بیٹھنے لگا صحب میں کچھ کھانے لگا کچھ حضم کرنے لگا اور طبیعت میں کچھ راہت آئی اور کچھ کیفیت بہتر ہوئی اور کیوں بہتر ہوئی اللہ کے نام کی درب اس کو لگی ہوئی تھی ایک بازو پہ صورت رحمان کی درب تھی اور دوسرے بازو پہ صورت توابن کی درب تھی یہ دربیں دو اس کو لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ان دو صورتوں کا نور جا رہا ہے نور جا رہا ہے نور جا رہا ہے ایسے تیزی سے میں نے آج تک مریض بہت کم دیکھے ہیں لیکن جو اس مریض کو میں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ غریب ہو گیا تھا تنگ دست ہو گیا تھا سود نے اس کو کچھ نہیں بچایا تھا اور دوسرا انپڑ بھی تھا پتہ نہیں اس نے کس لہجے میں کس خلوص میں کس درد میں اللہ اکبر کہا اس کا لہجہ اس کا خلوص اس کا درد ایسا لگا ایسا لگا کہ اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کے دل کی کیفیتیں بدل دی اور اوپر سے فیصلے بدل دیئے اور اس کے لئے شفایابی کا فیصلہ کر دیا آج کی اس وقت کی میری اطلاع کے مطابق جو دو دن تین دن پہلے اس کے مطابق اس کا رخم بالکل چھوٹ گیا ہے انگلیاں کٹنے سے بچ گئی ہیں انگلیاں کٹنے سے بچ گئی ہیں اور اس کا ہپیٹائیٹس اس کا شوگر بلڈ پیشر اب وہ صرف آٹھ گولیاں پہ آ گیا ہے جو چالیس گولیاں وہ اٹھتیس پینٹیس چالیس گولیاں کھاتا تھا آٹھ گولیوں پہ آ گیا ہے اور وہ ایک پیغام دے رہا ہے آپ کو وہ ایک پیغام دے رہا ہے آپ کو میرے دیوتا کے مجھے قریب کر دو میں دیوتا سے دور ہو گیا ہوں وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے میرے دیوتا کے مجھے قریب کر دو میں دیوتا سے دور ہو گیا ہوں لگتا ہے میرے دیوتا مجھ سے ناراض ہے امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے امت کو کچھ پانا ہے انسانیت کو کچھ دینا ہے درد بانٹنے ہیں دکھوں کی زندگی بہت لمبی ہو گئی ہے دھوپ تڑی ہو گئی ہے انسانیت تھک چکی ہے اللہ والو انسانیت تھک چکی ہے انسانیت کو کچھ دو ایک بات کہوں دکھیارہ دیکھو نا کوئی دکھیارہ کوئی غم کا مارا کوئی بیمار اسے کہہ دو تین تصویر صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے یہ تو مشکل نہیں ہے بولیں مشکل ہے تین تصویر صبح شام اگر وہ اللہ اکبر کی پڑھ لے اور آپ اسے اگر تین تصویر کہیں گے نا وہ سچی باتیں تین تصویر سے زیادہ پڑھ لے گا اور اگر وہ مجبور ہے نا اس کو ہٹا دو شرط وضو کی مریض ہے بچارہ پکنی اس کا پشاب نکل جاتا ہے پخانہ نکل جاتا ہے اس کو کہہ آ جاتی ہے کہہ آنے سے موں بھر کے کہانے سے وضو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے کسی حالت میں ہے اس کو سہولت دو میں نے بابے کو سہولتی دی دی سرائی بابے کو کیا کہنے لگا سخ ہے سخ ہے میں نے بابا سارا دن بیٹھا رہے اور یہاں کیا کرتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا سارا دن بیٹھا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا پڑھتا رہے پڑھتا گیا اور کیا بتایا تھا بابے کو اور شاہد تیمم میں نے سکھا دیا تھا ایک پانی والا وجو دھرتی والا وجو دھرتی والا وجو امت کے لئے سہولت ہے پیدا کرو لوگوں کے لئے سکھ لے آؤ لوگوں کے لئے آسانیاں پھیلائیں سکھ پھیلائیں آسانیاں پھیلائیں دکھی تو لوگ ویسے ہی ہے نا دکھی تو لوگ ویسے ہی ایک خط میرے پاس آیا یاد آئے سن لو بڑی انو کی بات اس نے لکھی خط والے نے خط والے ہاں جی بھنگو کی ترانسلیشن ہو رہی ہو رہی ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا بھنگو کا ترجمہ ہو رہا آپ کے بھی کوئی ہونا گویای سماس سے معروم گنگے ہو تو ان کو لائے کرو یہ حال کے بائیں طرف جو کونہ ہے نا اس طرف سارے گنگے بیٹھتے ہیں اس طرف نا بول لگا تھوڑا سا کاغب لگا دینا گنگوں کا ایسے لگا دینا ہلکا ہے گویای سماس سے معروم لوگوں کا ہلکا ہے میں کہے خط آیا خط میں ایک منہ نے عجیب بات لکھی کہہ لگے کہ میری بیوی آن پڑا ہے یہ منصرہ ہزارہی سائٹ شہر ہے میری بیوی آن پڑھ ہے میں نے آپ کے درس میں سنا اللہ اکبر میری بیوی زلزلے کے اس نظام پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کمر پہ چھوٹ لگی تھی جھوک کے چلتی ہے لنگڑا کے چلتی ہے اس دور میں افرہ تفری میں سی ہڈی نہیں جڑ چکی تھی جب ہر ہر ہسپتال بھری ہوئی تھی اور سب کے فریکچر تھے اور کسی کی ہڈی کچھ نہیں بچا ہوا تھا زلزلے میں دو ہزار پانچ کا تھا نا پانچ کے زلزلے میں عجیب خط پڑھا میں نے اور مجھے خط یقین جانی پڑھ کے نا میں بڑی دیر تک خط کو سینی سے لگا کے نا میری آنسوں نکل گیا اور میری آنسوں واقعی نکل گیا تو اس خط میں میں نے جو بات پڑھی بڑی عجیب تو زلزلے میں ہڈی ٹوٹ گئی اور کمر پہ چوٹ لگی چھک کے چلتی غریب لوگ ہیں گھر کا کام کاج ہمارا ختم نہیں ہوتا پانی دور سے لانا پڑتا ہے لکڑیاں جنگل سے چن کے لانی پڑتی ہیں اور گھر بھی تپکتا ہے دی چاہتا ہے وہ خط بالکل ایز اٹ اکس کے ساتھ نگزین میں چھاب دوں یا نیٹ پہ ڈال دے اور سب کچھ ہوتا ہے دستی خط مجھے کسی نے آکے دیا لیکن میں نے آپ کا درس سنا اللہ اکبر کا تو میرے دل میں خیال آیا میں بیوی کو بتا دوں کہ اللہ اکبر تین تصویر صبح شام پڑھ لیا کر کہلے میں میرے بیوی سے پوچھا اللہ اکبر آتا ہے تو میں اللہ اکبر کیوں نہیں آتا ہے اللہ اکبر تو آتے مجھے میں نے کہا سالہ دن پڑھا کر اللہ اکبر سالہ دن پڑھا کر سالہ دن اللہ اکبر پڑھا کر اور تین تصویر صبح اور تین تصویر شام پڑھ لیا کر جس حال اپنے ہے پڑھ لیا کر بس پڑھتی رہا کر جس حال میں ہے پڑھتی رہا کر تو کہلے میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا کوئی چند ماہ ہی پڑھے چند ماہ چند ماہ چند ماہ پڑھے اس کی کمر شیدی ہو گئی تھک جاتی تھی پہلے ایک ڈول کے بھر کے لاتی تھی اب دو ڈول بھر کے لاتی اور دوائیاں پہلے کمی دوائی پیسے مل جاتے تھے کھا لیتے تھی درخ کی گولیاں اس نے چھوڑ دی ہیں اس کی تان سیدھی ہو رہی ہے کمر شیدی ہو گئی تان سیدھی ہو رہی ہے اور میرے گھر میں پہلے نا بچے اکثر بیمار رہتے تھے میں نے تین تصویر صبح شام میں نے پڑھنا شروع کر دیا یا اللہ میں بچوں کی طرح سے تین سو اونٹ صبح اور تین سو اونٹ شام کو صدقہ کرتا ہوں کہنے لگے بچے خیب ہو گئے میرے کہنے لگے ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں موٹر سیکل پہ موٹر سیکل پہ یہ بات میں نے ایک جگہ سنی تھی پہلے ہمارے ساتھ تھا عبدالعزا کی یہ بیٹھا ہوا ہے جانیہ کا کہنے لگے کے لئے پیر کن لائے کہ میں نے گیاں اتھے چندے بھی ہے نی ٹول بھی ہے نی یہ سامنے رہتا ہے عبدالعزا کھڑا ہو جا کہ کس سن میں گئے تھے ہم سن یاد ہے کیلے کیلے پیر کن لائے گئے اتھے نہ چندے نہ ٹولے اینے میرے جن کڑڑے نے ہم گئے تھے تھتھا تھتھا سے آگے گھوڑا باری تحصیل تحصیل گھوڑا باری سے آگے تھارے والی تھارے والی سے آگے کیتی بندر جو پرانی بندرگاہ تھی وہاں کے جنگل میں رمضان کی راتوں میں وہ کہانی عجب ہے جنگل بیان بان رات کو اس تاری کے وقت ایک جگہ اس تاری ہوئی ہم بھی کھا رہے تھے ساتھ بلی آئی ہیں وہ بھی ساتھ کھا رہی ہیں اندھیرے میں بلیاں بھی کھا رہی ہیں ہم بھی کھا رہے اوہ انوکی کہانی ہے کیا بتائیں آپ کو تو کیا بات کر رہا تھا گھر کے اندر بھائی گھر کے اندر بیماری تھی ہاں موٹر سیکل والا وہاں مجھے پتا چلا میں جب وہاں گئے تحصیل گھوڑا باری ہے یہ اندرون سندھ کی ایک تحصیل ہے اس کا نام ہے کیا گھوڑا باری میں نہیں بیل دفعہ دیکھا آپ نے بایل دفعہ سنا ہوگا تھتھا سے آگئے اس میں انہیں گئے یہاں ایک داکٹر ساہب ہے اس کے موٹر سیکل کا سلینسر نہیں ہے جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے سارے کہتے ہیں داکٹر سیم آگیا موٹر سیکل کا نا وہ سلینسر کے اندر بن سری ہوتی ہے کیا بنا ہوتی ہے وہ وہ نہیں ہے وہاں بھی اس نے وہ بات کی اس نے کہا وہ ڈاکٹر ساہب ہے ان کے موٹر سیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے اس کی آواز جو آتی ہے نا پھر ڈاکٹر کوہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں ٹیکہ لگاتے ہیں کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں واپس آکے میں ڈرپ جائے پھر اتار دوں گا کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں پھٹ پھٹ ہوتی ہے پہلے تو ایک دو دفعہ گزر گئے کہنے لگے پھر انہوں نے دستک دی ہاں بھئی بچے ٹھیک ہیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا تین سا اونٹ صبح تین سا اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں ہو تمہارا صدقہ اور تمہارے گھر تو روٹی بھی نہیں ہے اور تم تین سا اونٹ ساڑھے چار پرون کا صدقہ صبح اور ساڑھے چار پرون کا صدقہ شام کو دیوانگی کیسا پادل پن انہوں نے کہا ہم اللہ اکبر اللہ اکبر تین سو بار صبح اول آخر تین دفعہ پائن دفعہ سات بار درود ابراہیمی اور شام کو بھی اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے سال ہو گئی منزلیں کہ خضاں کے رخ بھی بدل گئے تیرہات ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گیا کیسا کریم ہے نام لے کے دیکھ تو صحیح اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے سچوں کا سچا جو ہوا کروں کا کھڑا ہوا سارا جہان وعدے پورے نہ کرے اور بندہ بھی وعدہ پورا نہ کرے اور بندے اور رب میں فرق کیا ہوا ہاں اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے دیکھ تجھے کروانے نہیں آتے وہ کرنے والا ہے کہ لگے میرے گھر کے اندر بیماری ختم وہ سلنسر فری ڈاکٹر سلنسر فری ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ختم انہیں کا آخر آواز دی انہیں کہا بابا کیا ہے کوئی دوائی دارو بچوں کا میری بچے ہیں انہیں کہ تیرے بچے ہیں پھر میرے بھی ہیں بچے لیکن میرے بچوں کو مجھے دارو مل گیا زلزلہ کا مارا ہوا کمر بھی سیدھی ہو گئی تان سیدھی ہو رہی اور بچے ٹھیک ہو گئے آپس میں لڑنا بھیڑنا ختم بیماریاں ختم گھر میں سکون راحت اور گھر کے اندر چین آگیا کس کے پڑھنے سے اللہ اکبر کے پڑھنے سے مجھے چین آگیا اور مجھے راحت مل گئی یہ ہے زندگی حیمد دار زندگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو مشکل ہے آسان فش یہ زندگی ہے جس میں راحت ہے جس میں رحمت ہے جس میں خوشیاں ہیں جس میں کامیابیاں ہیں جس میں عزتیں ہیں جس میں برکتیں ہیں یہ زندگی ہے وَفِرُوِ اِلَلَّهُ لَوْ اس زندگی کے طرف لوگوں کو بھاگو دوڑو اللہ کی طرف آو اللہ کی طرف تھگ گئی ہے سائنس تھگ گئی ہے زمانہ نہ دو الزام کسی کو نہ دو گالیاں حکومتوں کو نہ دو وقت زائن نہ کرو نہ انگریز کو گالیاں دو نہ کرو وہ وقت جو گالیاں پہ لگانا الزاموں پہ لگانا اور شکوں پہ لگانا ہے وَوَقْتَ اللَّهُ اکبر پہ لگا دو وَوَقْتَ سُرَةُ التَّغَابُن پہ لگا دو وَوَقْتَ سُرَةِ رَحْمَان کی ڈرِپ لگانے پہ لگا دو دیکھو سچ کہہ رہا ہوں یہ ایسا زندگی کا نظام ہے جو تجھے رہتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دے نہ کھولے کھول کے دکھا دے میرا گھر کے تے میرا گھر خط میں عجیب بات لکھی کہ لگا میں جب یہ خط لکھ رہا ہوں میرے آنسوں نکل رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میرا پیغام آپ اپری کے کارئین کو پہنچا دیں اور درس میں بشک پہنچا دیں کہ اللہ اکبر سے میرا گھرانا صحتیاب ہو گیا ہے اور بتاؤں اور بتاؤں طاقتور سے طاقتور جن ہو میرا تجربہ ہے ایک دو تین بارہا اللہ اکبر دل کی عظمت کے ساتھ کہیں جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کیوں صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے اور کوئی چٹان نہیں چوٹتی تھی اور کوئی مارکہ نہیں فتح ہوتا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ اور ایک جلسوں میں نعرے ایک خندق کا نعرہ وہ اور اس میں بڑا فرق ہے ہے؟ ہاں یہ بات میں نے جنرل جعوید ناصر سے سنی تھی ہاں اس سے سنی تھی ایک دو بات کر رہا تھا ایک بندہ نے اللہ اکبر رسکا ہو گیا لگا چکا جا ٹھہر جا خندق کا اللہ اکبر اور تیرے اللہ اکبر میں فرق ہے وہاں اللہ اکبر پتھر کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تیرا اللہ اکبر تو باطل کے جالے کو بھی نہ توڑ سکے ہاں مقری کے جالے کو نہ توڑ سکے جو باطل ہے اللہ اکبر کو دل کی گرائیوں کے ساتھ عظمت کے ساتھ قوت کے ساتھ جن ٹکڑے ٹکڑے باطل ٹکڑے ٹکڑے کفر ٹکڑے ٹکڑے اور اللہ کی محبت اللہ کا تعلق ملتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر میں ہے کیا اللہ اکبر کمال ہے اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز خود اللہ ہے اسم ذات اسم اللہ اسم ذات اللہ اکبر میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے اسم ذات اللہ ہے اور سب سے عظیم ہے سب سے بڑا ہے اور اللہ اکبر کا ترجمہ آج تک کوئی مفسر کوئی محدث کوئی مفکر کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی سمجھنے والا کوئی سمجھانے والا نہ سمجھا سکا نہ سمجھا سکے گا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ پڑا ہے اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظمت والا قوت والا طاقت والا کمال والا وہ کریم اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ اکبر کو ہم نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکیں گے نہ سوچ سکے نہ سجھا سکیں گے نہ دیکھ سکے نہ دکھا سکیں گے نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکیں گے نہ لکھ سکے نہ لکھا سکیں گے اللہ اکبر اتنی عزبت والا ہے اور اللہ اکبر جن کی گیرائیوں کے ساتھ جادو کے ٹکڑے جن کے ٹکڑے بدھ کے ٹکڑے باطل کے ٹکڑے ان چیزوں کو کر دے یہ شفایابی ہوتی اس لیے یہ فلسفہ بیان کیے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا آپ کے دل میں بات ٹھکے گی نہیں بقول ایک بابا جی تھے وہ یہ لحظ کہتے تھے کہتے ہیں دل میں بات اس وقت ٹھکے گی یعنی اترے گی جب تجھے بات یوں سمجھاؤں گا وہ کیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے سے باطل ٹوٹ جاتا ہے جنات کی دنیا نظرِ بد کی دنیا شیاطین کی دنیا ٹکر کی دنیا باطل کی دنیا فتنوں کی دنیا فساد کی دنیا اللہ اکبر سے ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہوا اگر مریض پہ جادو تھا تو ٹوٹا اللہ اکبر سے فتنہ تھا تو ٹوٹا اللہ اکبر سے نظرِ بد تھی تو ٹوٹی اللہ اکبر سے اور کوئی کالی چیز تھی ٹوٹی اللہ اکبر سے کوئی جن تھا ٹوٹا اللہ اکبر سے کوئی جن نہیں تھی ٹوٹی اللہ اکبر سے کوئی فساد تھا اور کوئی گمراہی تھی ٹوٹی اللہ اکبر سے معلوم ہوا کہ اللہ اکبر سے فائدہ ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ اکبر سے باطل اور باطل کی قوتیں اور فطریں اور یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اللہ اکبر یہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اللہ کے نام سے اللہ کے وجود سے جال حق وزہتل باطل جب حق آتا ہے باطل کا پھیجہ نکل جاتا ہے بل نہ کذفو بل حق کے علل باطل حق جب آتا ہے اور حق کو اٹھا کے باطل کے بھیجے مارے دماغ پہ اس کا بھیجہ نکل جاتا ہے اور باطل کا کچھ نہیں بچتا یہ فتنہ یہ فساد یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ جنات یہ جادو یہ فساد نظرِ بطگا اور یہ سہر سارا ہواوں فضاؤں میں یہ سب باطل ہے یہ سب دجال ہے اس کا علاج اللہ 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 جل جلالہو یہ اللہ اللہ ہے یہ اللہ اس کا اس کا نام اللہ کا نام اور اللہ کے نام کی طاقت اور یاد رکھ طاقتور چیز کو طاقت سے پھین پھر اس کی تاثر دیکھیں طاقتور چیز کو طاقت سے مار چیز طاقتور ہے گولی طاقتور ہے اس کو ہاتھ سے مار قیدہ ہوگا اس کو بنوک سے مار گولی کے اندر طاقت ہے طاقتور چیز کو طاقت سے مار گولی طاقتور ہے لیکن اس کو ہاتھ سے مار اس کو گلے سے مار اس کو کمان سے مار نہ کمان سے مار کچھ نہیں چوٹ لگے گی مرے گا نہیں گلین سے مار نہ ہاتھ سے گھما کے مار نہ طاقتور چیز کو طاقت سے مار اس گولی کو بندوت میں رکھ کے مار دیکھ نشانہ لگتا نہیں برتا اللہ جل شانہ کا نام طاقتور ہے طاقتور یقین کے ساتھ طاقتور گمان کے ساتھ طاقتور جذبے کے ساتھ طاقتور سچی قیفیت کے ساتھ ستے وجدان کے ساتھ خواہی 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 حضر شاہ عبدالقدوس صاحب رحمت اللہ علیہ پتہ کیسے ذکر کرتے تھے خواہی خواہی مفتی محمود حسن صاحب نے لکھا یہ دیکھو میری طرف ایسے دونوں مٹھیاں آپس میں ملاو ایسے آشی کر کے نا یہ دونوں مٹھیاں آپ میں ملاوٹے ہیں نا پہلے دائیں کندے پہ لے جاو کے نا بائی ران پہ ایسے مکے تھے ایسے ساری رات میں دو ماری میری ہاتھ دکھنے ہی رو گئے اسے کہتے ہیں ذکر حتادی میں پڑھا پاگل ہو گیا یہ بات شاہ شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت وہ فلان چیز کرتے تھے فلان چیز فرمایا تجھے پتہ نہیں شاہد ان کے سامنے کوئی چیز کھولی ہو وہ ذکر حدادی کرتے تھے حداد کہتے ہیں لوہار کو لوہار ہتوڑے نہیں ماتا لوہار دائیں کندے پہ لے جا کے نا ایسے ہاتھ اوپر ایسے جیسے ہتوڑا ایسے اوپر کر کے تھو بائیں ران پر اوپر ایسے دونوں مٹھیاں دال ایسے کٹھی کر دونوں مٹھیوں کو ایسے پھر اللہ اللہ ایسے کرتے تھے پھر ایسے بازوں کا ہاتھ اٹھاتے تھے اٹھا کے ایسے کہتے ہیں لا الہ ایسے زور چھوارتے تھے ساری رات ایسے ذکر حدادی کرتے تھے تو کر سکتا ہے نہ کرنا نہ کرنا پہلے ایمان کی وہ سطح لیا ہاں وہ مقام لیا شیخ عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ کا ہم وہ لیا پھر ذکر حدادی کرنا ساری رات کسی ذکر میں گزا جاتی تھی ایسے چھوٹیں لگ رہی ہیں تھو 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 تھما کے ہو رہے ہیں اور بہران کے اوپر بہران کے اوپر وہ حدیث یاد نہیں سب سے پہلے نام عمل میں سب سے پہلے چیز کونسی بولے گی بہران بولے گی یہ بڑے نکتے کی باتیں ہیں تو یہ کیا پتا ان اللہ والوں کے ساتھ حدیثیں جڑیے بھی ہوتی ہیں تو کہتا ہے شیر قید بیتت ہے تیرے معلومات میں تیرے نالج میں تیرے علم میں کمی ہے اپنے نالج کو جا ٹھیک کر اپنے نالج کو جا ٹھیک کر اپنے نالج کو ٹھیک کر تیرے نالج میں کمی ہے بس کیا باتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں نے اس کو بٹھایا ذکر پہ جب اس کو جذبہ بھی چڑھتا تھا میں کہتا تھا بس کہتا تھا جب ذکر کا جذبہ بھی ہوتا ہے بند کڑھا جاتے ہیں میں کہ یہی مطلوب ہے تو جذبہ باقی رہ جائے سمجھ گئے یہی مطلوب ہے کہ جذبہ باقی رہ جائے ورنہ مرشد کا جذبہ سچا نہیں ہوتا اور پیار سچا نہیں ہوتا اور عشق سچا نہیں ہوتا اور عزام دوسروں کو دی جاتے ہیں اور فورسٹیر کا پاکیادہ خط ہوتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے یہ خدمت چھوڑی ہے وجہ وہ شخص ہے اصل تیرا جذبہ سچا نہیں تھا تجھے رب نے خدمت سے محروم کر دیا تیرا جذبہ سچا نہیں تھا ورنہ تو کہتا ایوی سجان وہوا ورنہ تیرے اندر یہ بات آتی تیرا جذبہ سچا نہیں تھا پوری انسانیت دکھی ہے پورا عالم دکھی ہے اور میری بات وہی آخری بات بس بات ختم کر رہا ہوں سنو میری بات غوثیں نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے رکنا نہیں رکنا نہیں تھکنا نہیں اے میں نے بات کیوں کہیں میں نے ایک فٹنس کا سیرف دیکھا اس میں بچے فٹبال کھیل رہے تھے اور فٹبال میں بچے ایسے اچھل پود رہے تھے اور اس کے نیچے بس چھوڑا تھا لذب دکھا ہوا تھا رکنا نہیں تھکنا نہیں میں کہا زندہ بات بات تو بڑی کام کی ہے اور ابھی میں نے ہمدرد کا آپ کو دکھایا بچہ آپ اپنی پیٹ کے اوپر گلوبل پوری دنیا لے کے ایسے بیٹھا ہوا ہے بچارہ دورہ ہوا پڑا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو ہلانے والے میری نو نحال کے بغیر نو نحال گرائب بیٹر کے بغیر نہیں بان سکتے پر میں آپ کو تصویح خانے کے پیغام کے بغیر پوری دنیا کو آپ ہلا نہیں سکتے اور تصویح خانے کا پیغام کیا ہے عامال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اور تصویح خانے کا پیغام کیا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے وہ جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے عامال سے پلنے بننے اور بچنے یعنی دنیا خرف کے غموں سے بچیں گے تو عامال سے ہمارے کام اگر بنیں گے عامال سے اور ہماری زندگی کے نظام اگر سمریں گے بننے پلنے اور ہم اگر پلیں گے تو عمال سے یہ نظام آ رہا ہے اور آئے گا آئے گا اور ہے آج بھی سائنس کی دنیا میں یہ ہے ہم بھی آ جائیں مجبور ہو کے آئے مزہ نہ آیا پر آ گئے یہ بھی خوشی کی بات ہے اس سے پہلے آ جائیں اللہ مجھے آپ کو یہ پیغام دل میں اتارنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو اس پیغام کے لئے قبول کر لے قبول کر لے قبول کر لے سچ بتاؤں آپ کو جو عشق میں چلتے ہیں نا جو عشق میں چلتے ہیں رکاوٹیں ان کے عشق کی آگ کو بڑھا دیتی سچی بات ہے میں نے یہ زندگی کی قطعہ جروہ کی رکاوٹیں ان کی عشق کی آگ کو بھرکا دیتی وہ کہتے ہیں یہ سو رکاوٹیں ہوں سو رکاوٹیں ہوں ہمارے سامنے یہ رکاوٹیں ہی ہم نے یاد سے پیار کیا تا محبت کی تھی کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا مدد سے کوئی شخص رولانے نہیں آیا جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا یہ پیغام ہے ایک پوری عالم کے لئے انسانیت کے لئے سمجھ آئی کچھ اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو بھی سمجھائے میں بھی محتاج ہوں ہم سب محتاج ہیں اگر سمجھ آگئی ہے نا تو بھی سمجھ لے کام بن گیا ہے اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میں آپ پھر کوشش کریں پھر محنت کریں اور تسبیحانے کے ساتھ اپنی نسبت لگائے رکھیں لگائے رکھیں اور اپنی مہربانی ایک منت ہے آپ کے اسے منت سمجھیں اپنی خواتین کا فکر کریں میرے پاس ہر جو رات احتمام سے درس میں آنے والے کبھی ان کی فیملیاں میرے ساتھ آتی ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گھر کی خواتین کا درس کا پیغام کا فکر نہیں کر رہے ہیں اگر وہ دون ہیں دوسرے شہروں میں نہیں آسکتی ان کو میمری کارڈ میمری کارڈ تو آپ سہولت ہے سیڈی سہولت ہے نیک سہولت ہے کچھ بھی نہیں میمری کارڈ تو گھر میں ہو سکتا ہے موبیل تو اور گھر میں ہے گھر والی عورتوں کا فکر کریں میری آپ کو منت ہے گھر والی خواتین کا فکر کریں اور گھر والی خواتین کا احساس کریں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں منت کر رہا ہوں اکثر 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 آنے والے اپنی گھر کی خواتین کا کوئی فکر نہیں کرتے سچ کہہ رہا ہوں مرد دہلیز مرد دہلیز تک مرد دہلیز تک لا سکتا ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عشق صحابہ اہل بیعت عشق اولیاء دہلیز کے اندر نہیں لا سکتا ہے لکھ لو میری بات سو کہانیاں سو واقعات آپ کے سامنے ہیں دہلیز کے اندر صرف عورت لا سکتا ہے تو جتنے جتنے جتن کرنے کر لے جتنے جتن کرنے کر لے جتنے جتن کرنے کر لے دہلیز کے اندر صرف عورت لا سکتے ہیں آپ حضرات فکر نہیں کر رہے ہیں میرے بعض بہت قریبی دوست بہت قریبی دوست بڑے احتمام سے دس میں آتے ہیں آگے کپرہ بشا کے اثر سے پہلے بیٹھتے ہیں لیکن ان کی گھر کی خواتین کا کوئی احساس نہیں کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں درست سناو اور مجھے اپنی تقریریں سنانے کا کوئی جذبہ نہیں تصویریں پھیلانے کا کوئی جذبہ نہیں یہ میرا رب میری دل کی کیفیتوں کو جانے اگر میں اپنے اس بات میں جھوٹا بھی ہوں اللہ مجھے سچا بنا دے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یاد دہانی ہے اور میں آپ سب ہم یاد دہانی کے محتاج ہیں بیعت ہوتے ہوئے بیعت کرتے ہوئے میں بات اکثر کرتا ہوں کہ بیعت ہونے والے حضرات درست سنتے رہیں اور اس لیے کہ یاد دہانی کے میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں اپنے خواتین کا فکر کیا کریں اپنے خواتین کا احساس کیا کریں انہیں محبت سے پیار سے ان کو درست سنوائے کریں کہہ دیا کریں روز آدھا درست سن لیں ایک سن لیں مسلسل یاد دہانی مسلسل یاد دہانی مندخص کر کے ان کی خوش آمد کر کے آرڈر سے نہیں دن پوائنٹ میں نہیں کر کے انشاءاللہ ہماری نسل شادہ آباد ہوں گی ان خواتین کے ذریعے پورے عالم میں خیرے پھیلیں گی سکون پھیلے گا امن پھیلے گی انسانیت کو سکھ ملے گا کس کو انسانیت کو سکھ ملے گا کچھ اعلانات ہیں بہت اہم امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے ہمیں گنگوں کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے جو ان کی ترجمانی کرے اور دوسرا آپ حضرات کے ارد گرد گنگے حضرات جتنے بھی ہیں بلکہ خواتین کی طرف بھی درخواست ہے ہمیں گنگوں کے لیے خواتین ترجمان کی بھی ضرورت ہے اور جو خواتین گنگی ہیں ان کو بھی دست تصویخانے کے طرف متوجہ کریں سندھی جاننے والے کمپوزر ہمیں درکار ہیں اس کے لیے آپ حضرات ہمیں نمبر جو ہے کون سا نمبر تھا کس نمبر پہ کون سا نمبر بھئی نمبر تو نہیں دیا ہوا کس نمبر پہ وہ کریں یا نمبر تو کوئی نہیں لکھا ہوا کس نمبر کے اوپر وہ لوگ جو ہے ہمیں میسیج کریں درود محل روحانی منزل دارو طوبہ اور تصویخانہ عامال اور حدیعہ کی ضرورت ہے حدیعہ کس چیز کا عامال کا نفل کا روزوں کا اور طبی روحانی تجربات اور مشاہدات ضرور لکھیں نیک فیس بک ایمیل خط کے ذریعے تصویخانے میں ذکر اور خدمت کی جماعت ذاکرین کی جماعت الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک یہاں تصویخانے میں معاملات ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک بڑے احتمام سے تو اس کے لئے چند دن چند ہفتے چند مہینے زندگی وقت کریں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بفشیش ہرگز نہ دیں آپس میں رشتے ناتے اپنی ثواب دیت پہ کریں ذکر خاص کا کارٹ ساتھ نہ لے جائیں شجرہ طیبہ منتقب آدیث ضرور پڑھیں گھر میں بھی خود بھی فالو اپکری کا میسج لکھیں اور اگر میسج کے ساتھ فالو اپکری کے ساتھ اپکری ہو تو وہ میسج فالو اپکری کا ہوگا اپکری کا ہوگا ورنہ کوئی دوسرا ہوگا کیونکہ آپ بعض وقت میسج لگانے میں غلطی ہوتی ہے دوسرے میسج الٹے سیدھے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے جن میسج کے ساتھ اپکری ہوگا اپکری لکھا ہوگا وہ اپکری کا میسج ہوگا مضوع کے لیے اپنی ہی جوتے استعمال کریں گاڑیاں موٹسیکل کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تامن کریں موٹسیکل کی پارکنگ ہمارے ساتھ تامن کریں تامن یہ ہے کہ ان کو گاڑیاں اندر نہ لائیں موٹسیکل پارک کریں اور پارکنگ والوں کے حوالے کریں پارکنگ کے پیسوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں پارکنگ والے خود ہی لیتے ہیں تمام افراد یا حفیظ یا سلام ایک تسبیح کم از کم ورنہ گیارہ بار صبح شام یہاں کے سارے نظام میری نسلوں میری ساتھیوں کی ساتھیوں کی نسلوں ان سارے نظاموں کے لیے تصور کر کے اپکری کی تسبیحانے کے سارے نظام کا تصور کر کے پڑھا کریں فیس بک پر اور خود عمال نہ بتائیں عمال شفاہ کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ حضائی نہ کریں گلی میں مرد عورت جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں سپیکر کی خدمت کے لیے احباب کی ضرورت ہے جو سپیکر کے نظام کو چلانے چلانے میں معامن بنیں خواتین ہر حال میں دس میں شامل ہو سکتی ہیں بیت ہونے والی خواتین وہاں موجود خواتین سے کوئی نام لکھوا کر کارڈ لے لیں گلی میں خواتین مرد عورت جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں خواتین سیڑھیوں میں نہ بیٹھیں مضوخانے کی چوکی یا مضوخانے میں نہ بیٹھیں کرسوں کی کرشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کم کریں خواتین باہر سے آنے والی خواتین رات کو دار و توبہ میں قیام کر سکتی ہیں اور مرد حضرات یہاں تسبیح خانے میں قیام کر سکتے ہیں جو باہر سے آنے والے ہیں ایک چیز بہت تشویشناک ہے جوتے بہت چوری ہو رہے ہیں اس کے لئے آپ حضرات عامال کریں احتیاط بھی کریں ہر ہر درس میں آٹھ دس جوتے چوری ہو جاتے ہیں یہ بہت تشویشناک بات ہے اس کے لئے عامال حفاظت والے بھی اور ساتھ حفاظت کی تدبیر بھی یہ کوشش کریں اور بڑی عمر کے اور ریٹائر حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں مجالس سے مجروبی میں کھانا ملے گا اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا بعض لوگ کھانا نہیں کھاتے اور بعد میں کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں پھر انہیں پریشانی ہوتی اللہ ہمارے لفظوں لہجوں کے غلطیاں ماف کریں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے سندھی کے کمپوزن کے لیے وہی نمبر ہے جو پہلے بتایا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس پہ میسیج بھی کیا تھا ہمیں سندھی کی سندھ میں چاہیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات کوئی کمپوزر اس کو ہم معافضہ دیں گے ہمیں کمپوزر کی ضرورت ہے اس پہ آپ حضرات توجہ فرمائے سبحان اللہ حمدی ہمارے ایک دوست کہیں جی ان سے کہیں جی بسم اللہ اللہ لگا دیا کریں تین بار پانچ بار سات بار سانس روک کے جوتہ رکھ لیا کریں سانس روک کے نا تین بار پانچ بار سات بار بسم اللہ پڑھ کے جوتہ رکھ لیا کریں یقین کے ساتھ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساقین یا رحم المساقین یا رحم المساقین یا رحم المساقین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال واللکر حلیم الكریم افوان کریم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم یا عظیم یا کریم یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرم دل کے دنیا بدل دے مولا من کے دنیا بدل دے سوچوں کے دنیا بدل دے چاہتوں کے دنیا بدل دے بدل دے مولا بدل دے مولا بدل دے مولا بدل دے اللہ دنوں کو مارفت کے لئے قبول فرما ہماری سانسوں میں اُن کو اپنی مارفت میں رچا بسا جائیں ہماری رگ رگ میں اپنی مارفت عطا فرما اپنے حبیب مدینے والے کی عشق اور محبت عطا مدینے والے کا عشق اور محبت عطا فرما مدینے والے کا عشق اور محبت عطا فرما سچا عشق دے دے سچا سوز دے دے اہلِ بیت سے محبت دے دے صحابہ کی عظمت دے دے اولیاء کی قدر اطاف فرماؤں اولیاء کا عدب اطافنا اے اللہ ہمارے دلوں کو رنگ دے ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کی روشنیسیں ہدایت کی روشنیسیں اور برکت اور آفیت کے دروازے کھول دے برکت اور آفیت کے دروازے کھول دے عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے رحم اور رحمت کے دروازے کھول دے فضل اور کرم کے دروازے کھول دے اے اللہ تو راضی ہو جاں اپنی رضا کا اعلان فرما اپنے پیار کا اعلان فرما اپنی محبت کا اعلان فرما اپنی شفقت کا اعلان فرما اور امت کے حال پہ رحم فرما جو کیاروں کے حال پہ کرم فرما الہی الہی نماز کیا اللہ ہمیں وہ تاثیر دے دے جو تیرے پاس تیرے خزانوں میں موجود ہے اللہ دعاؤں کی وہ تاثیر دے جائے جو تیرے خزانوں میں موجود ہے اللہ دعا کے ذریعے مانگنے والا بنا دے نماز کے ذریعے کام بنوانے والا بنا دے اور جو تیرے کے ذریعے اللہ دنیا کے مسائل حل کرانے والا بنا دے اللہ ہمارے یقینوں کو بدل دے ہمارے گمانوں کو بدل دے ہمارے سچ دل کو اللہ سچا بنا دے اور دل کو سچی محبت دے دے مانگے بغیر دے دے دل مانگے عطا فرما دے ہمیں دنیا حد کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما اور آفیتیں عطا فرما اے اللہ تو کر دے تیری مہربانی تو کر دے تیرا کرم اور تو کر دے تیرا فضل اللہ ہمارے پاس زور نہیں ذاری ہے زور نہیں ذاری ہے ناز نہیں نیاز ہے تو کرم کر دے مولا اور فضل کر دے اللہ دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے اور بہتر نہیں بہترین عطا فرما مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنی شان کے مطابق عطا فرما اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے میرا اللہ کرزداروں کے کرزے دور کر دے بیماروں کی بیماریاں دور کر دے شفایابی کے فیصلے کر دے راحت کے فیصلے کر دے کرم کے فیصلے کر دے عطا اور بخشش کے فیصلے فرما راحت اور رحمت کے فیصلے فرما دنیا کی خیریں اے اللہ متوجہ فرما آخرت کو اے اللہ بہتر بنا رحمت کر دے فضل کر دے کرم کر دے اللہ محروم لوگوں میں شامل نہ فرما محروم لوگوں میں شامل نہ فرما محروم لوگوں میں شامل نہ فرما محرومی سے بچا رحمت عطا فرما کرم دے دے برکت دے دے آفیت دے دے تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا دے دے اپنے حبیب کی محبت دے دے مدینہ والے کا عشق دے دے عشق دے دے اے لمبات تک یہ عشق باقی رکھ کسی گناہ کی وجہ سے چھین نہ لے کسی ہماری گناہ کی وجہ سے چھین نہ لے اے اللہ تُو راضی ہو جا یا اللہ تُو راضی ہو جا کریم تُو راضی ہو جا کرم کر دے فضل کر دے رحمت کر دے عطا کو متوجہ فرما بخشش کو متوجہ فرما رحمت کو متوجہ فرما اور دنیا بھی بہتر بنا دے آفیت بھی بہتر بنا دے ہر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما اور کسی کے آمین کو رض نہ فرما کسی کے آمین کو رض نہ فرما اے اللہ جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں بھی خیریں دے دے اور دنیا میں بھی آفیتیں دے دے اور آخرت میں بھی آفیتیں دے دے اللہ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما دنیا آخرت آخرت کی آفیتوں کو متوجہ فرما جو مانگا عطا فرما نستخفرک با نتوبو إلئے وَصَلَا اللَّهُ وَلَنَّبِي الْكَلِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْطِهِ وَإِطْرَتِهِ عجمعین آمین WOODRUFF برحمت فیار اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة علیہ اہلہ اللہ پاکر اپنے بندوں کی حدمت کو بہت پسند فرماتا ہے اور مخلوق کی حدمت خالق کو پسند ہے کیونکہ خالق خود بندوں کی سارا دن ضرورتیں پوری کرتا ہے اور جو بندے کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اسی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے جو بندوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اسی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور جو بندوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا تو بندوں کے ضرورت اس وقت جس قسم کی بھی ہے پوری تو اللہ ہی کرے گا اور بندوں کو اللہ کا راستہ دکھا دینا اس سے بڑا کوئی ایمان کا راستہ نہیں سب کا راستہ چین کا راستہ نہیں تو جو بندوں کو اللہ کی راستہ اللہ کی راستہ دکھا دے وہ انسانیت کا محسن ہے وہ انسانیت کا محسن ہے آپ بھی دکھانے والے بن جائے آپ بھی حصہ دالیں کیوں کہا نہیں ڈالیں آپ بھی حصہ دالیں کہ مجھے اس عمل سے یہ پیدا پر پہنچا میرے گھر والوں کو پہنچا یا میری کسی دوست کو پہنچا جج کے نہیں بلکہ بتائیں اور ضرور بتائیں تو کون بتائیں آپ 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 یہ دیکھیں آپ کے مائک لوگ ضرورت نہ کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں میں چاہتے رجوع فرمائے ہیں جی رحمان شاہد میرا نام ہے میری والدہ کی کمر کے مہرے ہلوے تھے اور دس پندرہ سال سے یہ پروپلم تھا ان کا تو تنگ آکرہ دوائیاں آخر چھوڑ دیں تھیں سورہ یاسین ان کو دبانے یاد ہے وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور کافی تعداد میں پڑھتی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ مہرے تو ویسے ہی ہیں لیکن سارا دن میں چلتی پھرتی تو غیبی طاقت جو ہے وہ مجھے لے کے پھرتی ہے درد نہیں ہوتا اب سورہ یاسین پڑھتی ہیں یہ مرون کا وہ ہی پڑھتی رہتی ہیں وہ اسلام علیکم عمران شاہدہ نام ہے حضرت جی آپ نے ہمیں دو قسم کے عمل دیئے تھے ایک عمل تھا سورہ پیٹھا اور سورہ پیٹھا اول آخر تین بہت دو شریف اور دوسرا عمل تھا سورہ پیٹھا والا جمعہ رات والے دن ستر بار جمعہ والے دن سات بار گزانہ دست دفعہ کم کرنا پر میری سسٹروں کے لئے ہم دیکھ رہے تھے کمہ بیش اور سائل سے لوگ آتے تھے دیکھتے تھے خاموش ہو جاتے تھے چلے جاتے تھے ہم نے قریب بائیسہ سے تین سو کے قریب جس سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیسوں کو دیا بھی دیا لیکن اللہ پاک نے کوئی وسیلہ نہیں دیا پھر ایک دن آپ نے وزیفہ بتایا کمہ بہت ہی ہمیں ایک سال وزیفہ بتایا اللہ پاک نے بہت احمد کی بہت کرم کیا گھر میں ایک پھوٹی کوری بھی ہی سیویں میں نہیں تھی لوگ کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس لاکر کو ایک سنس آجاتا ہے اور اتنا ہی آیا لیکن اللہ پاک نے اس وزیفہ کی مدد سے ایسی گئے بھی مدد کی کہ لوگ بھی حیرام پریشان کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ساوان بھی دیا اور اللہ پاک نے عزت بھی رکھی کونس کا وزیفہ سورت فاتحہ اور سورت اکلاس ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھنا ہے تین دفعہ سورت اکلاس اولہ پہ تین دفعہ دوشی اس کے دن میں ایک تاریخ ہوا پڑھتے ہیں تو ایک لساہ بنگتا ہے ایک دن میں کتا ملک مصفلش نصاب کرنے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے رحمت کی اور آئیس تاہیس تاہیس سے بھی جان چھوڑ رہی ہے ارنہ پاک انشاءاللہ آگے اور رحمت کرنے گے کتنے رشتے دیکھیں آپ پر کمہ دیش دائیسوں سے دیسوں سے دیسوں اللہ کریم روزانہ نے ہفتے راد جمعہ کے دن کوئی نبی پر بوتر دیکھنے آتا تھا آتے تھے دیکھتے تھے خموش ہوکے وقت چلے جاستے تھے جواب نہیں دیتے تھے مجھے جو لفظ ملتا ہے اکثر آتے ہیں مجھے جو لفظ ملتا ہے وہ یہ لفظ ملتا ہے مخصوصا آپ کہیں خاپی کے چلے جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور بتائیں اسلام علیہ وسلم صاحب میں کراچی سے بلاؤں گاتا ہوں چار سال پیالے میں لاہر شکت گیا تو اس کے بعد یہ کہ میری جب درسماری کی ترپی بنی تو میری جبنگی میں بھر پدیلی آئی جو حرارم بھر پدیلی میرے چینز میں آئی دس میں آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ حضور کے آخری کے تین ہونٹ ہیں میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ باگ مجھے کوئی ایسی وقت آتا کر تو میں تمہیں ترسہ مانگو تو میرے دل باغ باغ ہو جائے تو میرے مرسوں نے کہا واللہ اللہ سمت واللہ اللہ سمت واللہ اللہ سمت ان تین خودوں میں یہ وقت ماہ نے مرسوں نے کہا واللہ اللہ سمت اور یہی دس میں آنے کے باہر کی طبیلی ہیں جو میں کو بتا رہا ہوں اور ہر دس کے باہر جہاں مجھے کوئی یہاں سے چیزیں ملتی رہتی ہیں جو مہران کن میری تقبیت میں میری مزاج میں مجھے بہت چنگ کرتی ہیں ایک چیزیں ملے کہ نمجہ نظلے کا بہت مسئلہ ہے اور میں اپنے شہادت کے ملینہ اکثر یہاں رکھتا ہوں اس جگہ بن ناک کے عبر اور نت کے لئے میں پڑھتا ہوں علف لامیم سورہ بگرہ گا تو مجھے فورا اس کا اثر ہی آتا ہے تین جہاں میں سانس رو کے بڑھتا ہوں اور خیرن اس کا ایکشن ہوتا ہے اور میرا جو مسئلہ کا مسئلہ ہے اور سرگرہ بڑھتا ہی مسئلہ خیرن حال ہو جاتا ہے سانس رو کے میں تین جہاں پڑھتا ہوں یہ اور وہ بھی یہی سے ملا ہوئے اسی طرح جہاں ساری تبدیلی ہیں جیسے کچھ زیادہ پرشانی مجھے مالی پرشانی اثر رہتی ہے تو میں سورہ یاسر اٹھا کرنا اپنے دونوں ہاتھوں کو دلنا رکھ دیتا ہوں رکوڑنگ لگا کے موڈائل میں اور اس کو ایک ایک اکوات اللہ سے مانگتا ہوں یہ نس کی تبدیلی ہے جو میری بزراج میں آئی ہوں اور میں حرام کو اپنے آپ کو دل میں دہران ہو جاتا ہوں یہ سب برس ہی مل رہا ہے جو سب کچھ مل رہا ہوں اسلام علیکم اگر صاحب میرا ایک مسئلہ کا آنکھ ہوں تو اس لئے سے آدم انہیو زائف پہتے ہیں جو انوال خزانے تو اس کے لئے سے الحمدللہ میرا کافسرہ فائدہ ہو رہا ہے اور میرا مسئلہ ابھی حال ہو رہا ہے میرے ان آنکھ کا جھوڑی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور میرے آنکھ پہ پچھے پردے کے مضوع ہیں اور اس کے لئے میرا ایک اور مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا لیکن وہ مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ اور میرے دل کی ہائٹ بیڈ بہت زیادہ جادی تھی اور جب میں انہیوزی میں بڑھتا تھا میں تبھی چار کانجمہ ترے گی بہت ہے تو اس لئے ایک پانچ سے کفہ ایسا ہوا کہ میں کلاش میں بڑھتا ہوتا تھا تو میرے بہت زیادہ گھرا چانچن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ابھی موت آئی ہے اور میں پانچ سے کفہ مطلب کر میں جانا جھوڑ ہو رہتا تھا تو اس بیماری کے وجہ سے میں پانچ سے دوائی بھی بھی سیسن بھی لوکر آیا سیسن جی کو افاقہ نہ ہوا لیکن دو انگل خبانہ جی مجھے سے میرے آنکھیں یہ الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور یہ میرا مصرح باقی میرا مصرح ہوت بیٹ والا ہے تنسن والا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے الحمدللہ اس قسم کی تنسن لیں گے ماشاءاللہ اور بتائیں سلام علیکم سورہ مومنون اور ازان کی عمل کر آج سے چار سال پہلے والی ساکھ بیمار ہوئے تھے حبت اپنے وزیفہ بتایا تھا سورہ مومنون اور ازان والا وہ برون ملک تھے اور جگر کام کا مطلع تھا دوکتر میں جواب دے دیا تھا قومے میں چلے گئے تھے وہ بہت زیادہ ہم نے کیا تھا اس کے بہت زیادہ ہم نے دکھا اور اس کے بارے میں اکتار بھی جو شپی تھی سورہ مومنون اور ازان کے عمل میں اس میں بھی آ چکے ہیں تو شکر الحمدللہ وہ بہت زیادہ فرق پڑا اس سے اور اب وہ کافی صحیح تھی ہاتھ ہو گئے ہیں اس عمل کی وجہ سے ابھی دو ماہ پہلے اللہ نے بیٹا دیا اور وہ پھریں مچ اور پیدا ہوا تو دوکتروں نے موسری میں چلا گیا پیدا ہوتے دوکتروں نے کہا کہ اس کنڈیشن میں اس سران کے بچے بہت کم سلوائی کرتے ہیں بس آپ دعائی کریں تو پھر ہم نے یہی عمل کیا دوبارہ ہم سب میں ہی در تو اللہ تعالی نے بیٹا کو شکا دی اللہ تعالی نے اس عمل سے ہمیں انشاءاللہ اسلام علیکم حضرت درس ہے کہ میرے پاس پچھلہ پاس ہوتا تھا تو وہ کسر کہتا تھا کہ میں کپے والی بندوق لینی ہے ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں چل رہا ہے روز مسئلہ مسائل ہیں بھائی کی شادی مامو کی طرح پیئے وہ بھی رولا ہے بھائی چاہاں سورہ بکرا کا عمل میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ ہے تو آپ کر سکتے تو کر لو انہوں نے اس کی والدہ نے پوری مانداری سے عمل کیا پورا کیا اب چھے مینے کے بعد الحمدللہ اس کے گھر میں سارے مسئلہ مسئلہ سہت ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک اور برستہ کٹے والی کیا مطلب کٹے والی وہ جو گن بڑی ساری آتی ہے تو ایک ہی دفعہ بہت ساری گولیں لگتی ہیں وہ کہتا ہے میں نے آردیس بندے کچھے ماننے ہیں اچھ 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 کٹے والی اس نے کیا پر کھا لیا اس نے کٹے والی بڑی ساری گول ساری گولد ایک دوست کے سسر کو یہاں فنگس لگیا تھا اندر اس کا تالو نکال کے تو وہ اfounder انہوں نے کیا تھا ایک دفعہ افرشن نے کیا لگر ٹھیک نہیں ہوا دماغ کے اندر فنگس لگیا تھا وہ دماغ کی ترف جا رہا تھا نا ہوں ڈاکٹر ہے اس کا اداعج کینے کر دماغ کو فنگس لگیا تو گیا ہا تھا تو ایک تالو نکال دیا پالوں بھی نکال کے انہوں نے دوبارہ باش کر کے وہ سٹیٹ کی پلیٹ اندر لگائی ہوئی ہے تو ان کو یہ نیچ سے ہی سورہ سورہ دحمان اور سورہ تقاون والا عمل ان کو بتایا تو وہ الحمدللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھکھا گیا اور اس کے بھائی جو اس کے سوسر کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ اب اس کا کیا ہونا ہے اب کوئی حال نہیں ہے لیکن ہم ابن تیجیتی جن تصدی کے لیے اس کو افرلوں میں لے کے پھر رہے ہیں وہ علام دلزائد سان سے بکلین چلتے گا یہ دو عمل جو ہیں وہ میرے دیکھنے میں آئے ہیں ہاں جی اور بکائیں اور اسلام علیکم اللہ میرے پاس ان دکانے بھائی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ایسے خواتین آئی ہیں وہ رشتہ سے بری پریشان ہے تو کوئی عمل دے میں نے ان کو وہی دہیتلے گندر ملا عمل دیا اور وہ پنی میں راتی تھی انہوں نے دہیتلے گندر ملا عمل جا کے کرنا شروع گیا ابھی گندر ملا عمل پیانی ہوا تو ان کو بہت اچھے رشتے مل گئے اور وہ سپیشل مکمل جانے کے بعد اگر شادرے آکے انہوں نے بتایا کہ میں بھی ہم نے یہ عمل کیا ابھی مکمل بنی ہوا تو کہ اللہ تعالی نے بہترین اچھے رشتے عطا فرما دیئے وہ دھائیتلے والا عمل بھی بتا دیں ہر دانے پہ ہر دانے پہ اللہ سمجھ کرنا جی ٹھیک اور پھر شاہ کرنا ہے اور اس پہ ہر دانے پہ اللہ سمجھ کرنے کے بعد پوری دھائیتلے گندر کو پھر کسی صاحب شفاعت دانے میں جس میں مچھلیاں ہوں وہ ان مچھلیاں کو گندر ڈالنیاں اور دعا کے لئے بھی کہنا اور خود بھی دعا کرنی ہے مچھل پاک نے ابھی درس میں بات کی تھی جلد کی لذت والی نا اس کا میں بھی ایک گواہ ہوں میرا دوست ہے زفر وہ ایک دہا ہم لہور آرہے تھے تو مچھل پاک کی باتیں کرتے آرہا تھا میں کہ میرے مچھل پاک میں ایسے ایسے یہ ہی ہو اس میں وہ بھی ایک بات آگئی وہ میری بات سن کے مچھل پاک بہت بھران ہوا کہ یہ تم کہاں سے کہہ رہو میں ہے یہ اکبری میں میرے مچھل پاک انہوں نے بتایا تو کہنے لگا یا راسم میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں ہم بھولو کہتا تمہاری بات سن کے میں وہ آج پہلی دفعہ کرنے لگا میں نے وہ جڑتے آج تک زندگی میں کسی سا باغنی کی میں کیا کہنے لگا جب میں عمرے پر گیا ہوا تھا تو میری عادت تھی جہاں مدینہ پاک میں گیا تو وہاں غمت کو سامنے بیٹھا کرتا تو وہاں ذکر کیا کرتا تھا اللہ اللہ جو بھی کہتا ایسی ایک دن کیا ہو کہ میں سبا فجر کی نماز کے بعد ذکر کر رہا ہوں سیم جو آسین تم نے مجھے بتایا نا وہ ہی کنڈیشن میری ہوئی ہے وہ ہی لذت ملی ہے تو میرے دن کے ہمیں پرتے جاؤں پرتے جاؤں جتنا پرتا جا رہا ہوں اتنی ہی لذت مجھے آئی جا رہی ہے تو کہنے لگا کہ یار میں در گئے پرچانے کے لئے یار یہ تن کی جگہ سے بیٹھے ہوئے ہو کس مقدس جگہ سے بیٹھے ہوئے ہو تمہارا ذہن کی طرف جا رہا ہے کرتا ہوں میں نے بھول کر کسی سے ذکر ہی نہیں کیا لیکن آج تم نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے یہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی ہے لہن جھوٹ جاتی ہے کہ آج تم نے مجھے تیر کیا تو میں سمیتا تھا کہ میں سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ کنی مقدس جگہ پر بیٹھتے ہیں تو یہ ہی میں سوچ رہا ہوں یہ ایسا آ رہا ہے اس کے بعد پھر مشرطہ کے ایک عمل آپ نے بتایا ہوا تھا کہ اولا حد دین دفعہ دروشی پہ اور تین دفعہ قلو اللہ پر کر کسی کو بھی آپ حدیعہ کر دو اس کے دل کو حدیعہ کر دو اس کی روح کو حدیعہ کر دو اس کے دل میں آپ کی محبت تعدہ ہو جائے گی تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے جتنی دفعہ بھی یہ عمل کیا ہے کسی پر بھی کیا ہے الحمدللہ 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 وہ انسان مجھے اپنے سیٹ سے اٹھ کر ملا ہے اور بری عزت بری محبت اس نے مجھے دی ہے اور ایک اور عمل جس کو میں سب سے زیادہ مشرطہ افضل سمجھتا ہوں کیونکہ میں جب سے میری یہاں نسبت ہوئی ہے تب سے ہر نماز کے بعد ہر ذکر ذکار کے بعد میں مشرطہ کو مشرطہ کے والدین کو سب کو بہر بائیوں کو اور اٹھا کیامتہ کہتے ہیں اور نسلوں کو یہ سارا حدیہ کر دیتا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے نام کیا دیا چند دن پہلے آپ کی اصحاب میں بیدار ہو گیا ہے اور میں آپ مسکراتے ہوئے مشرطہ سے کہہ رہے ہیں مشرطہ گاہ تو ہاتھوں کو نہیں چھومنے دیتے ہیں چلے میں چھوم نہیں سکتا آپ کی میرے ٹانگیں دبانی ہیں تو آپ نے مسکراتے ہو ٹانگیں آگے کر دیا اور میں دبار اور اس سے بری صادر میں سمجھتا ہوں اس سے بزایت کی اور کیا ہو سکتی ہے جزا کا اور بتائیں میرا نام محمد عثمان ہے صورت علم نشرا کا چھوٹا سا فائدہ ارز کرتا ہوں کہ ٹریفک چاہے جتنی بھی بلاک اور گاریوں کا رشو سرکتے تو دل کی گہرائی سے جوں ہی صورت علم نشرا کرنا شروع کریں تو ٹریفک ایسے کھلتی ہے گاڑیاں ایسے باگتی ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے ہیرن دور باگ جاتے ہیں اور اگر بندہ ٹریفک بلاک ہونے سے پہلے ہی پڑھتا جائے رستے میں تو سارے اشارے بھی کھلے ملتے ہیں اور جہاں راشو وہاں سے خود بہت ارلا پاک رستہ دیتے ہیں اور بندہ نکل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بابا جی بہت پرشان سے وہ کہنے لے گا جی میں نے مکان قرائے پر دیا ہوا ہے نہ قرائے دار قرائے دیتا ہے نہ مکان چھوٹا ہے تو حضرت صاحب نے ایک درس میں بتایا تھا کہ وہ صورت اشکا کی چوتھی اور پادمی آیت والکت مافیہ و تحالت وادنہ تلوہ بھیا وہاں ہکت یہ میں نے وہ پچی میرے پاس ہی میں نے فوتوکاپی قرائے گئے ان کو دے دی میں نے کہا سارے دارے بالے پڑھتے رہے ہیں تقریباً دوس پچی اس دنوں نے پڑھا تو پھر بابا جی مجھے ملے انہوں نے کہا جی وہ مکان جو میں نے قرائے پر دیا تھا نہیں چھوٹ دیتے وہ قرائے ہی دے گئے اور میرا مکان بھی کھالی کر گئے ایک آدمی بہت پہشان تھا اگر میں مہد پانے جاتا ہوں تو مجھے وہ مہدر میں ملا اس نے کہا جی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور چار سال ہوئے نکاح گئے ہو تو وہ لے کر نہیں جاتے تو پھر میں نے نے بتا دیا یہ وجہ حفر لے لے گا سجا کا جو اپنا حضر صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں نو کاف آتے ہیں اور ہر کافتہ رکر یا کرین آپ نے پڑھنا ہے اس نے بیس پچیس دن یہ پڑھا وہ چار سال کے بعد جو اس کی بیٹی ہے گھر سے رکست ہو گیا وہ لے گئے پھر اس نے کہا جی میری ایک آس مراد ہے وہ بھی مجھے آپ بتا دیں میں کافی لوگوں کو جو دس کے مطلق اور تشبی کھانے کے مطلق بتاتا رہتا ہوں تو اس نے وہ پھر یہ اگر اللہ علیہ وسلم کیا جو اپنا عمل کیا تو اس کا مکان نے اس کی یہ آس مراد ہے کہ میرا مکان ایک آدمی جو انا میں نے گربی دعا ہوا نہیں کھا لیتا تھا اللہ پاک یہ میری مراد پوری کھا دیں اس نے یہ عمل کیا اسی چھوڑتا تو پھر وہ جو انا اس کا مکان جو انا انہ نے گھر آکر کہا جی اپنے تحصے جو انا لے لے ہم آپ کے پاسے دے رہیں گے تو یہ مکان بھی کھا دے رہیں گے بہتنے ہم نے گربی کے جو پاسے دی ہوئے تھے اور ایک امہ بوڑی امہ بہت پرشان تھی تو ابھی حضرت صاحب نے یہ جو بتایا صورت غابن اور صورت غامان تقریبا سوا سال پہلے یہ عمل بتایا تھا تو اس کے دیدے کے گار اُڑاگ نہیں تھی میں نے یہ کورے گھڑے والی جو بادنا اپنا پانی اس میں ڈال کے اکتالک تالیس بار اول آخر گیارہ دہا درود پاک پڑھ کے اور یہ گھڑے کا پانی پھنی ہے تو اس امہ کو میں نے بتایا اس نے اپنی وہ بہو کو بتایا کہ اس طرح اپنے یہ کرنا ہے اور کھانا کھانے کا دران یا رحمانوں گیارہ دہا اثر کی نماز کے بار ساتھ دہا پڑے یہ میں کاروں پر عمل رہ کر اسے دے دیا اور ایک ان کی رسطہ دار ہے ان کو بھی اس نے بتا ریا جو پہلی عورت ہے اس کے گھر چورہ سال کے بعد بہتا ہے صورتہ غمان اور صورتہ تگاپن کی رامت سے اور دوسری جو عورت ہے اس کے گھر تین سال بعد بہتا ہوئے تو جو بھی میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں پرسکیہ کھانے کے بعد بتاتا ہوں مرشد بار کے بعد بتاتا ہوں اس طرح ہمارے مرشد ہیں آپ درس میں آیا کریں بہت اچھی باتیں ملتی ہیں اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی جو بھی میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں سب کو مدرس کے بارے میں بتاتا ہوں تصویر کھانے کے بارے میں بتاتا ہوں اور حضرت صاحب نے جو اپنے دھمایا کے اپنا یافید و یا گہرا یافید و یا سلام یا صبح شام ایک تصویر ہمارا خیال کریں اپنی اولاد کا خیال کریں تصویر کھانے والوں نیا شامل ہونے والوں کا خیال کریں یہ میں رزانہ صبح اور شام بس 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 اور نہ بتائیں بس 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 اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائیں اللہ پاک آپ سے خوشیاں دیں بتائیں کریں مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے مخلوق کو نفع ہوتا ہے بتائیں کریں حضا کریں